موسیقی شایا دھارت کندھر آیا گر جا سنگئی کس مارنے ندیو شکرنے درشا تلکنے نا راینے نا استینے نا ری ہی کنکڑنے نگے نگنے نا تھا نا ری ہی کنکڑنے 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 موسیقی 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 رتی رس بولی کیجے تھی پاکی خون تھی راجے کیجے تھی پاکی سادن ہی لوں دین میرا تھی تم کرنا تھی پریم تھی پاکی 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 جائے خونکانی سی پاکی پاکی بنا پاکی 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 راہ تھی دل کی دن کی پاک کی اوہ کرت اگن نہیں نیک اہاں بجل کرن میں ناں من کو لگاں کر بہر جوڑی لکھ نیچ اوری تم میل موری کون سواریں دور جہادیں کی جن کی پاک کی اوہ بھلا مروجیں سو ہوں تیہاروں تم بین کو ہاں ہی تو ہماروں داروں دلاری سو دے لو ہماری شرن تیہاری کون سو ہوں تیہاروں سو ہوں تیہاروں اوہ گوپی پریم کی بیکشا جی جے کون سو ہوں تیہاروں 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 کون سو ہوں تیہار کون سو ہوں تیہاروں ویسے کی دوری مرتی ریسے بوری کی جل پاک کی کور سری را دے کی جل پاک کی سری را دے کی جل پاک کی کور سری را دے اے شما جو بھلا ہوں تو بھی تمہارا ہی ہوں اور برا ہوں تو بھی تمہارا ہی ہوں تمہارے اترکت اس سنسار میں ہمارا کوئی نہیں ہے اس لئے آپ کے سیچڑنا دندوں میں بارم بار یہی پرارتھنا ہے آپ نے سادہ نین پر جیسی انگرے بھری درشتی ڈالی ہے بس یہ انگرے بھری درشتی آپ کی ستت بنی رہے دی وندھن شری پریہ پریت ملال کے یوگل پاون پہتر چرنار بندوں میں ساشٹانگ وندھن پرمادرنی پراتش مرنی انانتہ سری سملنکرت سری سوتری بھرم نشتر پوڑی سوامی سری ویسر دھانان جی مہاراج کے سدور دیو بھوان کے یوگل پاون پہتر چرنار بندوں میں بارم بار وندن پرمادرنی پوڑی بدوت بھرند بھو دیو بھرند ہمارے آراد کی انوراگ بردنی گاتہ سے انوراگ رکھنے والے بھکت بھرند ایوہ ماتر شکتی آپ سب کے روپ میں اپنے آراد کی ہی انیکہ نیک آکرتیوں کا درشن کرتا ہوا آپ سب کے بھی پاونچروں میں میں بارم بار وندن کرتا ہوں جس پاون پہتر گرند کی چرچہ سرمان کرنے کی لئے آپ سم پرستیت ہیں یہاں اس گرند کا نام ہے سری مد بھاگوت مہا پران سری نام سری کسوری جی کا ہے سری رادہ رانی کا ہے یہ مد انمودن ارد میں ہے اور بھاگوت سبدکارت ہے بھکتی جان ویراج بھا گ و اور ت ترنت پردان جو بھاگتی جان ویراج ترنت پردان کردے اس کا نام بھاگوت یہ پران نہیں مہا پران ہے ویسے تو ساستی درشن کے آدھار پر پر پران کے پانچ لکشن ہوتے ہیں اور مہا پران کے دس لکشن ہوتے ہیں سرگ ویسرگ منمنتر عیشانو کتھا آدھ کے روپ میں جو برنیت ہے کئی مہتماؤں نے اس کا عارت کیا ہے بھاٹیتی سرولوکیسو گتریت سے الوک کی ورشتہ سرو ساستریسو ترنریت سے بھاوام بودھاو سبھی لوکوں کو جو پرکاسد کرے بھامن پرکاس اور گامن گتی گتریت سے الوک کی جس کی گتی الوکی کہے اور ورشتہ سرو ساستریسو جو سبھی ساستروں میں ورشتہ ہے اور بھاو ساگر سے پار کرنے کی نوکہ ہے تاوانے ہوتا ہے ترنی نوکہ جیسے آپ ناؤں میں بیٹھ جاؤ نا پھر آپ کو پرشارت نہیں کرنا ہے ناوک پرشارت کرے گا ساودھانی بڑھ دے گا اور آپ ساگر سے پار ہو جائیں گے جو سبھی لوکوں کو پرکاشت کرے جس کی گتی مہمہ وان ہے اور جو سبھی ساستروں میں ورشتہ ہے بھاو ساگر سے پار کرنے کی نوکہ ہے اسی کا نام بھاگوت ہے اور پرانا ہونے کے بعد بھی جو نیا بنا رہے ہیں کئی چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں پھر وہ نئی کبھی نہیں ہوتی ہیں جیسے پیپر ایک بار پرانا ہو گیا پھر وہ نیا بنے گا وہ دوبارہ نیا نہیں بنے گا کن تو گنگا میا جیسے پرانی ہیں کن تو نئی بھی ہیں بھاگیرت کے پرشارت سے آئی تھی اتنی پرانی ہیں اور نت نیا جل آتا رہتا ہے اس لئے نئی بھی ہیں بیدبیاز جی مہاراج نے کلیوگ کے پرارم میں اس کو رچا تھا اس لئے گرنت پرانا بھی ہیں اور نت نیا رس اس کا ملتا ہے اس لئے یہ گرنت نیا بھی ہے اس لئے اس لئے نام پرانا پران ہے پرانا ہونے پر بھی نیا بنا رہے جو ہمارے جیوان میں گھٹنے والی گھٹناوں کو بھی ایسی میمنسہ کر کے دے دے ایسا چنتن کر کے دے دے کہ ہمارے جیوان میں وہ سکھا پرد ہو جائے اس کا نام پران ہے ساستر کی پرمپرہ کے آدھار پر جب کوئی کاری پرارم کرتے ہیں تو کاری کے پرارم میں منگلہ چرن کرتے ہیں سریمت بھاگوت مہا پران میں بھی منگلہ چرن ہے اور ویدوانوں کو تو ماننا یہ ہے کہ بھاگوت کا گرنت ویدوانوں کی پرکشہ کا گرنت ہے اس لئے اس میں جو پہلا اس لوک ہے وہی بڑا جٹیل ہے اور آدھیاتم سے پریپورن ہے جنمادیس سے یتون نویادی ترتس چارتھے سووگیس سوراٹ تینے براہم حردائے آدھکوے موینتیت سورایاہ تیجو وہاری مردام یتھا بنیمیو یترتر شرگو مرشاہ دھامنا سوین صدا نرستکو حکم ستیم پرم دھیمہی دو پرکار کے ستیوں کا ورنن ہے کہیں گے ست تو یہ کہے دو پرکار کا کیسے ہوگا ایک بیوہاری اور ایک آدھیاتمی جیسے جھگت میں یہ جھگت آپ کو دکھ رہا ہے جو آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں یہ بیوہاری کی جھگت ستے لگتا ہے اس کو بیوہاری کی جھگت بولتے ہیں کنٹو جس ست کی چرچہ سیمت بھاگوت مہا پران میں ہے وہ بیوہارک نہیں ہے پرم ست کی ہے ادھیاتمک ست کی ہے جس ست کی چھتر چھایا میں جھگت بنتا ہے جھگت رہتا ہے اور جھگت لین ہو جاتا ہے جس پر برم برماتمہ نے آدھی کبھی برمہ جی کو جو گیان دیا جس گیان میں بڑے بڑے سوری بڑے بڑے ودوان محیط ہو جاتے ہیں کیسے محیط ہوتے ہیں جیسے لوگ ٹھوٹ میں بھوت دیکھتے ہیں رسی میں سرب دیکھتے ہیں ایسے جو جہاں نہیں ہیں وہ لکشت ہونے لگتا ہے تیجو واری بردام یتھابی نمیو یترتر شرگو مرشا جیسے مرس تھل میں ریت میں جل دیکھنے لگے کین تو جل ہے نہیں ایسے بڑے بڑے سوری ہم لوگ نہیں ہیں سوری لوگ بڑے دوان لوگ محیط ہو جاتے ہیں بھرمی تو ہو جاتے ہیں تیجو واری مردام یتھابی نمیو یترتر شرگو مرشا یہ ہیں تو تینے کی تینوں مرشا کین تو امرشا ایو بھانتی ست کے سمان بھاستے ہیں سوڈھام نام اپنے شروع کا ہے اپنے انتک کرن میں ہی اس آتما شروع کا درشن کرنے سے اپنے دھام میں بھیٹھ کر کی اپنے کو پہچاننے سے یہ مایا کوہک نرست ہو جاتا ہے جو اسطے ہیں وہ اسطے بھاستہ ہے کوہک کے کارن کپٹ کے کارن جیسے سنسار یہ اسطے ہیں کن تو آپ لوگوں کو اسطے لگتا ہے کہ یہ سطے ہیں بولو بھائی ایمانداری سے بتانا یہ سطے لگتا ہے کہ اسطے ہیں سطے لگتا ہے کن تو سطے کی ایک بیعکھیا ہے سمجھو اس کو ہر جیسے چمکدار بستو سونا نہیں ہوتی ہے سونا اصلی ہے کی نکلی ہے اس کو جاننے کے لئے ایک کسوٹی ہے کسوٹی پر جب کسا جاتا ہے تو اس کا جھوٹا یا سچا کا بودھ ہوتا ہے ایسے سطے کی ایک کچھوٹی ہے وہ سطے کی کسوٹی کیا ہے جو تینوں کال میں رہے وہی سطے ہیں ترکالا بادتم سطے اکتم جو جاگرت میں رہے سپن میں رہے اور سسپتی میں رہے جو سرشتی بننے کی پہلے ہو اور سرشتی کے بن جانے پر رہے اور جب سرشتی نشت ہو جائے تب بھی رہے اس کا نام سطے ہے یہ کیا ہے سطے کی ایک ہی گواہ کسی جج کے سامنے کبھی کچھ بولے کبھی کچھ بولے کبھی کچھ بولے اس کی گواہی شکار کی جائے گا کہے گا جھوٹائے گا کل گواہی میں کچھ دیا تھا آج گواہی میں کچھ بول گیا کیونکہ ایک جیسا نہیں رہا ایسے جو ایک جیسا نہ رہے اس کا نام سکتے نہیں ہو سکتا ہے تو یہ سنسار جیسے جو ابھی سنسار جاگرت کا سنسار ہے یہ اس میں کچھ سردہ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ ہم کہیں اور مان لو آپ اس کی ضرورت بلکل نہیں ہے آپ کی سویم کی انبوٹی ہے یہ جاگرت کا سنسار مانو یریستری ہے اس کا پتی اس کے بچے اس کا گھر سپن میں رہتا ہے نہیں رہتے ہیں ارے بھائی سپن کو کیوں جھوٹا مانتے ہیں سپن کو اس لیے جھوٹا مانتے ہیں کہ جاگنے پر نہیں رہتا ہے جو جاگے تو سپنہ لا پتا ہے ایسے ہی جاگرت کو جھوٹا اس لیے مانتے ہیں کہ سونے میں نہیں رہتا ہے سو گئے تو سب گیا کام سے یہ کوئی نہیں رہا اور جاگرت اور سپن کی سرشتی سوسپتی میں نہیں رہتی ہے یہ جب ہم گہری نیند میں چلے جاتے ہیں تو نہ سپن رہتا ہے نہ جاگرت رہتا ہے تو جو تینوں کا پرکاسک ہے جو جاگرت کو جانتا ہے سپن کو جانتا ہے سوسپتی کو جانتا ہے اس کا نام ستھ ہے وہ پرم ستھ ہے بدبیاز جی مہاراج کہتے ہیں اس پرم ستھے کا ہم دھیان نہ کرتے ہیں یہ دھیمہی ستھ گائتری کا ہے دھیمہی دیو جو نپرچو دیاد ہم سب جو گائتری منتر میں ورنیت ہیں وہی بھاگوتکار لکھارتے ہیں ہم سب اس پرم ستھے کا دھیان کرتے ہیں جو تینوں کالوں میں رہتا ہے بدبیاز جی مہاراج کہتے ہیں دھرم پروجیت کئی تغوتر پرمو نرم سرانام ستام سریمد بھاگوت مہا پران میں جو ورنیت ہے جو اس میں کہا گیا ہے وہ پرم دھرم کا ورنن ہے اور جو نرمستر مہا پرس ہیں ان کا یہ دھن ہے دھن مانے سمپتی سریمد بھاگوت مہا پران نرمستر مہا پرشوں کی سمپتی ہے اچھا نرمستر جانتے ہیں کون ہے ایک دوست ہوتا ہے جس دوست کا نام ماتسر یہ دوست ہے ماتسر یہ دوست اس کا نام ہے جو ہم کو دوسروں کی انتی دکھ دے یہ ماتسر یہ ہے دوسروں کی انتی دکھ دینے لگی اس کو بہت جب سعودانی سے دیکھو گے تب پتا چلے گا ہم کو تو لوگوں نے بتایا ہے کہ سنسار میں جو لوگ دکھت ہوتے ہیں ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے اس کا دکھ ہم کو نہیں ہے پڑوسی کے پاس دو ہیں اس کا دکھ ہے دوسروں کا بھائی بھو دوسروں کی سمپتی دوسروں کا سممان دیکھ کر ہم دکھت ہونے لگیں کہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے اور دھیان رکھنا اس سنسار کی بات تو چھوڑ دو سورگ میں بھی سب کے پاس سمپتی الگ الگ ہوگی کسی کے پاس کم ہوگی کسی کے پاس زیادہ ہوگی سورگ میں بھی سب دھاؤں کی جو استطیح برابر میں بٹوارہ نہیں ہوتا ہے سورگ میں بھی کسی کا محل بہت اچھا ہوگا کسی کا کم ہوگا کسی کے پاس افسرائیں زیادہ ہوں یہ کسی کے پاس نہیں ہوں گی یہ بھی ہے تو یدی سکھی بننا چاہتے ہیں تو اس محصر یہ دوست سے بچیں اور یدی محصر یہ دوست سے جو بچیں کمپنیوں میں کام کرتے ان کے سامنے تو یہ بہت سمجھ سے آئے ہیں تو اب یہ محصر یہ دوست سے بچوگے تو یہ بھاگوت میں جو دھن ہے اس دھن کے آپ دھنی ہوگے بھاگوت کا دھن پرماتم دھن ہے اور وہ دبی دھن ہے نرمس سرہ نام ستام واسط و ورسط کا اس میں ورنن ہے اچھا اس سریمت بھاگوت مہا پران کی ایک بڑی بلکشنٹہ ہے جیسے آپ ابھی یہاں کتھا سن رہے ہو اور آپ کے من میں آئے کہ ایسے کبھی ہم پھر کتھا سنیں گے یا امک سمیں سنیں گے تو جس سمیں ہمارے چت میں سنکلک ہوتا ہے کہ ہم بھاگوت سنیں گے سدیو اردی او رُد्य تیتر کرتبھی سسرو سوکتا چھنات سرمڑ کرنے والے کے مانس میں اچھا والے مانس میں بھگوان آ کر کہ اس کے انتک کرن میں قید ہو جاتے ہیں اپنے آپ آ کر تالہ لگا لیتے ہیں کہ ہم کو یہ گھر بہت پسند ہے ابھی اس نے بھاگوت سنی نہیں ہے اور کہتے ہیں ہم کو اردے بہت پسند ہے یہ گھر بہت پسند ہے آ کر قید ہو جاتے ہیں تو سوابھا بھی کہے جب سننے کے سنکلک ماتر سے قید ہوں گے تو جب ہم سنیں گے تو پھر تو ہمارے ساتھ کھیلیں گے ہمارے ساتھ کیڑا کریں گے یہ ترنگ آئیت آنند کا نام سری کرشنہ ہے جان رکھنا اُلَّسِت آنند کا نام سری کرشنہ ہے ہماری کلیا سے ہماری بانی سے ہماری آنکھوں سے یہ آنند چھلکیں کئی لوگ مارے ہیں ایسے گردن جھکا کے بیٹھے رہتے جس کے گرم لگتا ہے ان کے گرم میں کسی کا ماتم ہو گیا ہے ان کو ہسنا آتے نہیں ہیں ہم کو کس سے کتنے ایسے لوگ ملے جن کو ہسنے نہیں آتا ہے ان کو لاکھ پریاز کرو ہسانے کا تو ہسیں گے ہی نہیں کسی کے ساتھ ملیں گے بھی نہیں ان کو لگتا ہے پتہ نہیں کسی کے ساتھ مل جائیں گے تو پتہ نہیں کونسا کھین لیں گے تو ان کے جیوان میں یہ سری کرشن رس پرگٹ نہیں ہوگا آنند رس پرگٹ نہیں ہوگا اور سری مد بھاگوت مہا پران ہے کیا یہ تو مسیستہ اس کی بتائی جا رہی تھی اس کا مالک بتایا جا رہا تھا یہ سری مد بھاگوت مہا پران ہے کیا اس کا پرکٹ کیسے ہوا تو کہا نگم کلپ ترول گلتم پھلم سک مخاد امرت دروا سنیوتم پیوات بھاگواتم رشم آلیم مہرا ہو رشکا بھاوکا بھاوکا ارے رشکو نگم مانے ہوتا ہے بید بید مانے بھاگوان بید مانے اور کچھ نہیں تو بھاگوان ہی ایک گرنت کے روپ میں آگئے جان کے روپ میں وہ کلپ برکش بن گئے ایک چنتن کرو اپنے مانس میں ایک برکش کی کلپ نہ کرو کہ بھاگوان ایک دب برکش ہیں اور اس برکش میں جو کلپ برکش ہوتا ہے نا کلپ برکش اس کلپ برکش کی بسیستہ ہوتی ہے اس سے آپ جو مانگو سو مل جاتا ہے ارے مانگنے تو بہت بعد کی بات ہے تمہارے من میں سنکلپ ہو کلپ برکش کے نیچے جیسے بیٹھ جاؤ نا تو تمہارے من میں جو ہوگا سو اس پر پرگٹ ہونے لگے ہم نے سنا کہ ایک کچھ یاتری کلپ برکش کے نیچے پہنچ گئے اب کلپ برکش کے نیچے جب پہنچے ہو تو سنیوگ یہ بنا کی ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ کلپ برکش ہے یہ ان کے من میں آیا کہ بھونک لگی ہے اگر کوئی دب بھی بھوجن کرانے والا مل جاتا تو بہت اچھا تھا تو تورت کوئی پکوان دے کر آگیا بھوجن کرنے کے بعد ان کے من میں یہ بات آئی کہ پریانک ہوتا کہ یہاں بڑی ایسا پلنگ بچھا ہوتا تو بڑا آنند آتا تو پلنگ بچ گیا تھوڑی دیر کے بعد ان کے من میں آیا کہ کوئی سیوک ہوتے تو اچھا ہوتا سیوک آگئے بعد میں من میں آیا کہ یہ تو جنگل ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سیل پرگٹ ہوا اور ان کو کھا جائے تو سیل پرگٹ ہوا اور کھا گیا اس کا نام کلپ برکش ہے کلپ برکش جا رہا ہے تمہارا ہیت ہوگا کیا نیت ہوگا یہ کلپ برکش نہیں کر سکتا ہے جو جو مانگتے جاؤگی وہ دیتا جائے گا کین تو بھگوان کلپ برکش نہیں ہے بھگوان بھکت وانچھا کلپ ترو ہیں بھکت وانچھا کلپ ترو کا اپرائے ہوتا ہے جس میں بھکت کا ہیت ہو وہ ہی دیتے ہیں جس میں اہی توس وہ نہیں دیتے ہیں بھکت چاہے جتنا مانگتا رہے ہیں چاہے جتنا گڑ گڑاتا رہے ہیں اب کوئی ماں ایسی تو نہیں ہوگی کہ اس کا لحال انگارے کو کھلونا سمجھ کر کے اس سے مانگے اور ماں دے دے گا کوئی ماں نہیں دے گی ہم دیکھتے ہیں اگر بچے کو کچھ روگ ہو جائے تو چوکلیٹ بھی مانگتا رہے روتا رہے نہیں دیتی ہیں تو میں کئی بار نویدن کرتا ہوں جس سے ایک ماں ہے ایسے ہزاروں ماں کی ممتہ ایک جگہ اکٹی کر دی جائے اس گھنی بھوت سروپ کا نام ہوتا ہے پرماتما پرماتما اور کچھ نہیں ہے جو ایک ماں کی ممتہ ہے اس ماں کی ممتہ ہزاروں ماں کی ممتہ ویسے ملا کر گھنی بھوت سروپ پرماتما ہے اس لئے پرماتما اپنے بھکت کو دیتا ہے کن تو جس میں اس کا ہی تو ہوتا ہے وہ ہی دیتا ہے تو یہ نگم معنی بید اس کا ایک بہت مشال قلب ابرکش اس قلب ابرکش کے نیچے جو جائے دیکھو کتنا بڑی آئے یہ ہمارے بدوان برامن بید کا پاٹ کر کے ایک اول دھن چاہیتے ہیں تو ان کو دھنیں ملتا ہے اور کچھ نہیں ملتا ہے بید ان کو دھن دے دیتا ہے کئی لوگ بید پاٹ کر کے بدوان بن جاتے ہیں اپنی بڑی پرتشتہ پرابت کر لیتے ہیں ہم کو کوئی جانے وہ ابھی مل جاتا ہے کن تو اسی بید سے قلب ابرکش کے اروپی بید سے کوئی چاہے کہ ہم کو موکش دے دو تو موکش دے دے گا کن تو ایک مہا پرش ایسے پہنچیں اس قلب ابرکش کے نیچے جن کا نام تا سغدے ہو اس نگم روپی قلب ابرکش نے سغدے ہو جمونی سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے دھرم چاہیے بولے نہیں پیسہ روپیا چاہیے نہیں کام چاہیے بولے وہ ہمارے کام کا نہیں ہے تو موکش چاہیے بولے موکش کیا دو گیا موکش تو ہمارا سروپ ہے ہم موکش سروپ ہیں وہ دینا لینا کیا ہوگا تو نگم قلب ابرکش نے ان کو ایک فل دیا وہ نگم روپی قلب ابرکش کا پکا پکایا فل تھا اور ایسا فل جس میں گھٹلی نہیں جس میں چھلکا نہیں دیکھو جس سے کیلے میں گھٹلی نہیں ہوتی کین تو چھلکا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا چھلکا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی تیاج انس ہوتا ہے فل میں کین تو سریمت بھاگبت مہا پران ایک ایسا نگم روپی قلب ابرکش کا فل ہے اس میں تیاجنس کچھ نہیں ہے یہ گھٹل نہیں کرنا ہے یہ ماننا نہیں ہے یہ ہم کو سمجھنا نہیں ہے سمپون سریمت بھاگبت مہا پران سیوکار ہے اپیوگی ہے کن تو اس بات کہتے ہیں دیکھو ایک بات کہیں کسی گرہستی کو کوئی اچھی چیز مل جائے تو کیا سوچے گا کہ ہمارے پتنی کے کام آئے گا بو سوچے گا تو ہمارے بچوں کے کام آئے گا اور زیادہ سوچے گا تو ناتی پوتوں تک سوچ لے گا اس کی سوچ کیول اپنے پریوار کی اردگردہ ہی دہتی ہے اچھی چیز ملے تو یہ امک کو دے دیں گے اچھی چیز ملے تو امک کو دے دیں گے یا اپنے لئے رکھ لیں گے کن تو مہاتما اس کا نام ہے جو اپنے اہم کو بستار کر چکا ہے ادھک تر لوگ اپنے اہم کو سیمت رکھتے ہیں سیمت اتنا رکھتے ہیں کہ تو پریوار تھوڑا بہت بڑھے تو اگل بگل دیکھ لیا کن تو مہاتما وہاں ہیں جو اپنے اہم کا بستار اتنا کیا اتنا اپنے اہم کا بستار کیا کہ اس کو سارا کا سارا سنسار اپنا لگتا ہے اور جس کو سارا کا سارا سنسار اپنا لگے گا جان رکھنا اسی کو پھر یہ جگت سپنا لگے گا جب تک آپ کو سنسار اپنا نہیں لگے گا تب تک جگت سپنا نہیں لگے گا جگت سپنا اسی کو لگتا ہے جس کو سارا سنسار اپنا لگتا ہے تو سودیو جی مہارات جیسے ورکت مہاتما کے پاس ایسا فل آ گیا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کیول ہم اپنے لیے رکھیں اپنے چیلوں کے لیے رکھیں انہوں نے کہا اس فل کا بٹوارہ کریں گے ہم اس کا بڑیہ ملک سیکھ بنائیں گے اسی عام کا بناتے ہیں دھوٹ ڈال کریں ایسے اس فل کا ایک دب برست تیار کریں گے اور کس کو پلاو گے بولے بھاوکاہ جو بھاوک ہوں گے رسکاہ جو رسک ہوں گے بھاگوت کا رس دو کے کام کا ہے بھاوک کے اور رسک کے اس لیے دو کو ہی کہتے ہیں رسکاہ بھاوکاہ پیو ارے رسکو ارے بھاوکو تم پیو دو پرکار کے رسک اور بھاوک کا اپراہ کیا ہے ایک جو بھاوک مانے ابھی ان کی ہردے میں بھاو ہے کینٹو رسکا چسکا نہیں لگا ہے بھاو تو ہے کینٹو رسکا چسکا نہیں لگا ہے وہ بھاوک ہے اور رسکو وہ ہیں جس کے جیون میں رس پی پی کر کے خوب آرند کر رہا ہے تو دونوں کے لیے جن کی ہردے میں بھاو ہیں جن کی ہردے میں رس ہیں اے رسکاہ بھاوکاہ ارے رسکو ارے بھاوکو یہ رس پی ہو تو کوئی چیز پلائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کتنی بار پیئے ہیں ایک پرشن ہوتا ہے جیسے اوشد ہی کوئی کھانی ہوتی ہے تو ڈاکٹر بتاتا ہے تو تورت ہم پرشن کرتے ہیں کتنی بار کھانی ہے اور کب تک کھانی ہے ایک دن دو دن چار دن دس دن ایک کتنے دن کھانی ہے تو کہا یہ بھاگوت روپی رس رسکوں کو بھاوکوں کو بھووی لوک میں ہی اپ لبز ہے تو یہ کھانی کتنی بار ہے پینی کتنی بار ہے تو کہا یہ پینی ہے آلیم مرتیو پر ینتم ویسے تو آج کا لہلو پیتک کی جو دوائیں ہوتی ہیں لگ بھگ ایسی ہی ہے کولسٹرول کی دوائیں چالو کرو تو سبحاس جی کب تک کھانی ہے جب تک جینا ہے بی پی کی دوائیں چالو کرو کب تک کھانی ہے جب تک جینا ہے ڈائیبیٹیج کی دوا چالو کرو کب تک کھانی ہے جب تک جی نہ آئے یہ جیون پریانت سنگنی بنتی ہیں ہم کو کشی ایک آئیروبید والی نے کہا کہ مہارت جی ایلو پہتی دوا ایک بار چالو ہوتی اس کی سنگھیاں کم نہیں ہوتی بوجھ بڑھتی جاتی ہے اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ تو یہ اوشدی بھورول کی اوشدی ایسی ہے جب تک آپ کو بندھن لگے دکھ لگے آسانتی لگے تب تک اس کو لو جس دن دکھ آسانتی سے چھوٹ جاؤ اس دن دوا چھوٹ دینا ویسے تو ایک بات کہیں یہ دوا اتنی رسیلی ہے اتنی رسیلی ہے کہ ایک بار کھانے کی عادت پڑ جائے تو کوئی کہے بھی چھوڑو تو نہیں چھوٹے گی لگے گا اور پینے کو ملے اور پینے کو ملے اور پینے کو ملے اس لئے ترشیدہ جی مہارج نے تو کہا رام کتھا جے سنت اگھا ہی اگھا گئے میں نے پیٹ بھر گیا اب نہیں چاہیے رام کتھا جے سنت اگھا ہی رس بسیس جانا دن نائی ان کو رس کا چسکہ ملا ہی نہیں اگر رس کا چسکہ مل جائے اب دیکھو ہم کو مل گیا اس کا چسکہ تو لاکھ لوگ منع کرتے ہیں کہ ان تو ہم کام ہم تھے ہم کو موقع ملنا چاہیے ہم کو تو کوئی راتری میں سو رہے ہوں جگہ کر کچھ پوچھنے لگے نا بھاگبت کا بتاؤ اس کا تو ہم تورت آرندھ لے لیں گے سنو بھائی کہ وہ اس کا رس کا چسکہ مل گیا ہے جس دن رس کا چسکہ مل جائے گا اس کو چھوڑنے کا منع نہیں ہوگا نیمی شارن کی پاون تبیتر بھونی میں یہ مہا پرش لوگ یگے کر رہے تھے اور یگے میں سمیں کا صدفیوک کرنے کے لیے سوچ جی سے جو وید ویدانگ کے جانکار ویدوان برامن تھے اور مہاراج ایسے ویدوان یہ ہمارے سوڑنک آدھی مہا پرش وہ بھی سوڑ جی سے کتھا سن رہے ہیں انہیں نے کچھ پرشن کیے یہ جتنے گلند ہمارے سناتن دھر میں ہیں چاہے رامین ہو چاہے گیتہ ہو چاہے اپنشد ہو یہ سب پرشن اور اتر کے اس روپ میں ہیں سب پرشن اتر ہے کسی نے کوئی پرشن پوچھا ہے اس کا اتر دیا جا رہا ہے بھاگوت میں کئی سمباد ہیں گیتہ میں تو وہ ایسے مکھ روپ سے دو سمباد گیتہ میں بھی ہیں ایک سمباد دھتراشت اور سنجے کا ہے اور ایک سمباد ہمارے ارجن اور کرشن کا ہے دو سمباد ہیں گیتہ میں اور سمباد پرارمب ہوتا ہے دھتراشت اور سنجے سے تو یہ پرشن جو ہے نا ہمارے جیبن میں پرشن اٹھنا چاہیے آپ اپنے کو سوستمت سمجھنا کی پرشن نہیں اٹھتا ہے پرشن دو لوگوں کو نہیں اٹھتا ہے کس کس کو پرشن نہیں اٹھتا ہے ایک تو پورن اجیانی کو پرشن نہیں اٹھتا ہے اور دوسرا پورن اجیانی کو نہیں اٹھتا ہے تو ہم تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ پہلے نمبر والے ہو ہم تو کہیں گے آپ لوگ لہاست نمبر والے ہو تو اجیانی کو پرشن کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے کیا پرشن اٹھے گا وہ بیچ والوں کو پرشن اٹھتے ہیں جو بیچ میں ہوتے ہیں ان کو پرشن اٹھتے ہیں کیا ایسا کیوں ایسا کیوں ایسا کیوں اچھا اجیانی دی ہوگا تو اس کو کوئی پرشن اٹھے گا ہی نہیں وہ ہمارے ایک مہتمہ سناتے تھے کہ بہت سنت کے بڑے سردہوان سس اکٹے ہوئے بڑے سردہوان سردہوان سس اکٹے ہوئے تو گروہ جی کو آمنترن دیا کہ کٹیا سے لے کر آئے گروہ جی کچھ پرشن دو تو گروہ جی آ کر کھڑے ہوئے لاکھوں کے سس اٹھے اور کھڑے ہوتے پوچھا آپ لوگوں نے کچھ سمجھا تو انہوں نے کہا نہیں کچھ بولے ہوں تو سمجھیں بولے جب سمجھے نہیں تو نا سمجھوں کو کیا سمجھانا اور یہ چلے آئے کٹیا میں پھر سسیوں نے انرود کیا تو پھر منچ میں پہنچیں تو سسیوں نے ایک کام کیا تھا کہا تھا اب کہہ دیں گے سمجھ گئے کیونکہ پہلے جب انہوں نے نہیں سمجھے تب بھی انہوں نے کچھ پروچن دیا نہیں تو جب آ کر پوچھا سسیوں کو سمجھے سسیوں نے کہا ہاں گروہ جی سمجھ گئے تو بولے جو سمجھ گئے ان کو کیا سمجھانا اور پھر چلے گئے جانے کی بعد پھر سسی سسی سمال کے لے کے آئے گروہ جی کو اب بچے لو نے ایک سوچا تھا آدھے کہیں گے سمجھے اور آدھے کہیں گے نہیں سمجھے تو مہراج گروہ جی نے پوچھا آپ لوگ سمجھے یہی پرشن کرتے تھے آپ لوگ سمجھے تو اس میں سے آدھوں نے کہا کہ گروہ جی نہیں سمجھے آدھوں نے کہا گروہ جی سمجھ گئے گروہ جی مسکرا کر کے بولے جو سمجھ گئے ہیں وہ ناسمجھوں کو سمجھا دے جو سمجھ گئے ہیں وہ ناسمجھوں کو سمجھا دے اور چلے گئے پکڑ میں نہیں آئے تو کہنے کا اپنا اتنی ہے کہ جگیاسہ ہونی چاہیے بھاگوات بھی آپ لوگ سنو تو جگیاسہ کہیں ہو تو پوچھنا کہ بھائی ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا جو چطر سجگ سروتا ہوتا ہے اس کو جگیاسہ ہوتی ہے اب لوگ آپ لوگ یوجنا بنا کر مت پرشن تیار کرنا سوچو کہ گروہ جی نے کہا جو سکتا ہے اس کو تو دکھانے لگو کہ بھائی ہم کو دیکھو ہم سنتے ہیں پرشن تیار کی کئی لوگ ماراج پرشن دونڈ دونڈ کر لکھتے ہیں دونڈ دونڈ کر لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہیں پرشن اندر چاہیے پرشن کی بھومکہ بننی چاہیے تو ہمارے سوچ جی ماراج نے پرشن پہلا پرشن پوچھا سوچ جی سے سونک آدھیم آتما ہونے کہ منشع جیون میں کیا پرابت کرنا چاہیے دیکھو دھان رکھنا پرابت اب بھی کیا ہے سرے کیا ہے پہلا پرشن ہے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ جو سونک آدھی مہاپروس تھے ان کے جیون کی دھراتل کیا ہے پرشن سے پتا چلتا ہے کہ آپ کھڑے کہاں ہو ہم لوگ جان جاتے ہیں کہ پرشن پوچھتے ہی یہ بیکتی کہاں کھڑا ہے نہیں تو پتا ہی نہیں چلتا ہے اس کا دھراتل کیا ہے پرشن سے دھراتل پتا چلتا ہے یادی اس کا اپنا پرشن ہو دوسرے کا رٹے رٹایا پرشن ہو وہ ٹھیک نہیں اپنا پرشن ہو تو یہ سونک آدھی مہاتماؤں نے پوچھا کم سرے یہاں سرے کیا ہے تو سیدھے سبدوں میں کہا سرے ہے بھگوت پرابتی آتما پرابتی تو بولے اتنے ساستر ہیں مہارات ہمارے یہاں تو بہت ساستر ہیں اگر سب کا نام ہی گیان کرنا چاہو تو جندگی لگ جائے اتنے ساستر ہیں بید ہیں چار بید ہیں اور چار ہی اپوید ہیں پھر الگ الگ بید کی اتنی اپنشد ہیں کچھ پوچھو نہیں کسی کی کوئی اپنشد کسی کی کوئی اپنشد اور اس کے بعد مہارات بیدوں کے بعد مہا بھارت ہے مہا بھارت میں بھی کتنے بھی بھاگ ہیں اور مہا بھارت کے بعد اٹھارہ پران ہیں اٹھارہ اوپ پران ہیں یہ سب گرنت ہیں ہمارے اور رامائن تو کیا کہنا ہے رامائن ستکوٹ ہی اپارا سو کروڑ رامائن ہیں ستکوٹ ہی رامائن ابھی تو ہم لوگوں کو دو چار رامائن ہی دیکھنے کو ملتی ہیں اور سب کے بڑی بڑی بلکشن بلکشن کٹھائے ہیں انہوں نے پوچھا کہ ان سبی ساسروں کا سار کیا ہے بستار تو بہت ہے کن تو سبی کا سار کیا ہے سارے ساسروں کا ایک سار ہے بھگوان نارائن پرہ بیدہ نارائن پرہ مکھا نارائن پرہ کریا نارائن پرہ یوگو سب کا پرتیپادن ہے پرماتمہ تو ساسر شارہ کہا تیسرا پرشن کیا بھگوان کے آوتار کا پریوجن کیا ہے یہ سناتن درم کی بھی سیستہ ہے جو بھگوان کا آوتار مانتا ہے جہاں رکھنا مشلمان بھگوان مانتے ہیں خدا مانتے ہیں لیکن تو خدا کا آوتار نہیں مانتے یہ شاہی لوگ پرماتمہ مانتے ہیں ان کیا گھوڑ ہے بناستک نہیں ہے کن تو اس پرماتمہ کا آوتار نہیں مانتے ہیں کہ پرماتمہ کا آوتار ہوگا کتنے مجھوڑ ہیں ہم نے دیکھا ہے گرجنوں سے سنتے ہیں کون کون کس کو کس کو مانتا ہے تو ہمارے یہاں تو سناتن دھر میں بھگوان کا آوتار ہے آوتار مانے ہوتا ہے اُترنا آوتار کا سیدھا سادارت اُترانا کیسے اُترانا ہم جو اسے کوئی دادا جی ہیں اپنے پوتے کے ساتھ ان کو کھیلنا ہو اب بہت بڑے کمپنی کے ڈائریکٹر سب کچھ دیکھتے ہیں بڑی کھاتی ہے بڑے بدھیمان ہیں کن تو جب چھوٹے سے بچے کے ساتھ ان کو کھیلنا ہوگا تو اپنی بدھیمانی چھوڑیں گے کی نہیں چھوڑیں گے بلکل چھوٹے سے بچے جیسے بن جانا اس کے ساتھ کھیلنا اس کے ساتھ ہنسنا اپنا سادارنی کرن کر دینا اتنا سادارنی کرن اتنا سادارنی کرن کہ سامان نبیقتی کو تو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ اتنا بڑا ہے اچھا جرح کبھی بیچار کرنا بچے کو ناتی پوتوں کو وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بابا اتنے جانکار ہیں اتنے بڑے ہیں وہ تو ویسے ہی بات چیت کرتے ہیں جیسے اپنے مطر سے کریں اکدم سہج سادارنی کرن اوتار مانے ہوتا ہے اترنا اوترنی کا اپنے پڑا ہوگا اوترنی کا لکھتے ہیں یہ اتار ہیں تو اترنی کا نام اوتار ہے ہم بھاگوت کو آپ کے ساتھ جی رہے ہیں اب کی بارے میں نے سوچا ہے کہ بھاگوت کو ہم بہت بددتہ پورن یا بہت بستار سے کہنے والے نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بھاگوت آپ پیو اس کو سنو نہیں سنو گے تو اس کان سے سنو گے اس کان سے نکال دو گے تو آج ہمارے سوامی جی نے بہت بڑی آباد کھئی ہم کو بہت بڑی آ لگی ہمارے سے بہت اشنے ہیں تو آج کر کے صبح ہم کو کچھ سنا رہے تھے تو بولے دیکھو کتنی بڑی آباد کئی انہوں نے کہا کہ مانت جی میں اس کو اندر لینے کے لیے نہیں سنا رہا ہوں آپ اس کان سے سننا ہو اس کان سے نکال دینا میں اپنے کے لیے سنا رہا ہوں بعد میں تو یہاں تک بولے کہ سن کر کے اگر آپ نے کوئی کاروائی کی تو میں اپنا سر ہی چھوڑ دوں گا کیول آپ سن لیجئے ہماری بات اس کو کہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا مہت تو نہیں چندن کرنا ہے یا جس نے جو کچھ کہا ہے اس کے پرتی کوئی نعراجگی بھکتے نہیں کرنی ہے کیول سننا سننا ہے تو ہم کو بعد میں اتنی بڑیاں یکٹی لگی ہم کو لگا کہ سنسار میں بھی سنسار کی چلچہ کیول سننی سننی ہے کسی کی ماننی ماننی نہیں ہے سن لو سامنے والا سنا دے گا اسی میں بچارہ ہلکا ہو جائے گا اس کو کچھ سوچنا بھی نہیں ہے کیوں ہوا کیسے ہوا کس لیے ہوا تو کئی چیزیں ہیں اب جیسے بچے آ کر دادا جی کو کوئی کہانی سناتے ہیں تو سنتے ہی تو ہیں وہ اب وہ اس کے پر بدھی لگاتے ہیں نہیں ہے کہ بچوں کی کہانی پر کیا بدھی لگانی ہے تو سنسار تو سچ مچ میں ایسا ہی ہے کن تو یاد رکھنا یہ جو میں بھی سنانے کے لیے جا رہا ہوں اس کو پینا ہے اس کو ایسے نہیں سننا جیسے سوامی جی کی بات ہم نے سنی کہ اس کان سے سنی اس کان سے نکال دی اس کو تو آتما ساتھ کرنا ہے آپ کو اپنے میں اتارنا ہے تو بھگوان کا جو آوتار ہوتا ہے پرشن کیا کہ رام آتے ہیں کرشن آتے ہیں بار بار آوتار ہوتے ہیں ان آوتاروں کا کوئی نہ کوئی پریوجن تو ہوگا کوئی نہ کوئی کارن تو ہوگا ویسے تو کہا اد متھم کہی جات نہ سوئی اسی لیے اتار ہوتا ہے یہ کہنا بہت کٹھین ہے اتار میں بھی بہت بشہ اتائیں ہیں اتنی بھی سمتائیں ہیں اب رام جی کا اتار ہوا بلکل الگ ڈھنکا جیوان ہے اور کرشن کا اتار ہوا الگ جیوان ہے الگ بچار ہے الگ رہنی ہے پرشن رام جی مہاراج کا وہ اب الگ ہے کمٹ بھگوان کا یگ بھگوان کا بارہ بھگوان کا بامن بھگوان کا یہ سب سب الگ الگ پریوجن کے ہیں میں آج بچار کر رہا تھا لیٹے لیٹے دوپہر میں کس ربھڑا نہ جب ایک ہی بھگوان الگ الگ بار اتار لے کر آتے ہیں تو سب کا صبحہو الگ ہے سب کی لیلائیں الگ ہیں سب کا چنطن الگ ہے سب کا رہنا الگ ہے تو یہ تو منوش سے لوگ بچارے نانا پرکار کے ہیں ان کا سب کا الگ الگ ہو تو کیا بڑی بات ہے بھگوان میں ہی آپ دیکھیں چوویس اوطاروں میں بھگوان میں ہی سب میں ملان نہیں ہے نہ ان کے کاریوں میں ملان ہے ہاں لکش میں سب کا ملان ہے لکش سب کا یہ کہہ تو آوطار کا پریوجن کیا ہے آوطار کے پریوجن میں تیتہ میں تو آوطار کا پریوجن ہے سرجام میں ہم یہ آوطار ہیں سب سجنوں کی پیراہ رہے گا بھگوان میں بیوید سریر دارن کر کے تو انہوں نے پوچھا کہ آوطار کا پریوجن کیا ہے آوطار بھگوان کس لی لیتے ہیں تو یہاں چوبیس پکار کے آوطاروں کی چرچہ کی نہ دی اور چوبیسوں کے الگ الگ پریوجن بتا دیا ایک پریوجن نہیں ایک آوطار کا کبھی کسی لیے بھگوان آوطار لیتے ہیں کبھی کسی لیے آوطار لیتے ہیں کبھی کسی آوطار لیتے ہیں اچھا کے وطارسچ ایک پرشن ہوا کی آوطار کتنے ہیں آپ کرپا کر کے بتاؤ عوطار کتنے ہمارے شیسود جی مہاراج نے کہا عوطار ہے سنکھے آ عوطاروں کی کوئی سنکھا ہے ہی نہیں بیچارنی ہے جیسے میں نے نویدن کیا کہ پورے کے پورے آپ بیچارنا بھگوان کے چوبیس عوطار ہیں اور چوبیس عوطاروں میں نشت روح سے کسی عوطار کی لیلہ کرم ملتا نہیں ہے پرش رام جی مہاراج کی الگ لیلہ ہے رام جی کی الگ لیلہ ہے کرشنہ جی کی الگ لیلہ ہے ہمارے بدھ بھگوان کی الگ لیلہ ہے سری حری کی الگ لیلہ ہے تو کوئی بھی لیلہ ملتی جاتی نہیں ہے اچھا یہ لیلہ کا پریوجن کیا ہے لیلہ کیوں گائی کی جاتی ہے یہ بھگوان رام اتنی لیلہ کیوں کی ہے بھگوان رام نے اتنی لیلاؤں کا کیوں بیباک ورن کیا کارن کیا اس کے پیچھے اس کا کارن یہ ہے کہ لیلہ کال میں بھگوان کو لیلہ کرتے ہوئے لوگ دیکھیں تو لیلہ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو بھگوان میں لین ہو جائیں گے اور جب بھگوان کا آوتار کال نہیں ہے جسے اس سمیں آوتار کال نہیں ہے اس سمیں بھگوان کا کوئی آوتار نہیں ہے تو اوتار بھلے نہیں تو ہم رام کی لیلہ گائیں گے کرشن کی لیلہ گائیں گے پرش رام کی لیلہ گائیں گے اس لیلہ کو سن سن لوگ پار ہو جائیں گے لیلہ کال میں لیلہ دیکھ کر لوگ ترتے ہیں اور لیلہ کا جب کال نہیں ہوتا ہے تو لوگ لیلہ کو سن کر ترتے ہیں بھگوان نے لیلہ کی اس لیے ہے کہ لیلہ لکھی جائے لیلہ کی جائے تو لوگ لیلہ کا چنتن کر کر کے لین ہو جائیں گے لینم لاتی لیلہ سبد کا عرص یہی ہے کہ لینم لاتی اس میں ایک آوٹار ہوا کرشن دوئی پائن کا اچھا ایک ستراتمک سیلی میں آپ کو بتاؤں رام جی کا آوٹار کبھی پڑھنا تو جتنے اصور ہیں جتنے اصور ہیں رام این میں سب کو بردان ملا ہے رامن کو بردان ملا ہے ماریچ کو بردان ملا ہے خردوشن کو بردان ملا ہے سب بردان سالی ہیں اور رام جی کی پالٹی میں جتنے ہیں یہ سب سرافت لوگ ہیں رام جی کو اسراف ملا ہے رام جی کو اسراف ملا ہے رام جی کو بردان نہیں ملا ہے نارت جی نے سراب دیا کہ منصر روپ میں ہو جاؤ نار بھگوان رام بھی سرابیت ہیں ایک بات ہنمان جی بھی سرابیت ہیں سراب لگا تم اپنی بدیا بھول جاؤ تم کو گیان نہ رہے نل نیل بھی سرابیت ہیں رام جی کی پارٹی میں سب عادتہ سراب سے ہی سبمند رکھنے والے لوگ ہیں اور اصروں میں سب بردان پرابت کرنے والے ہیں اب جب آپ بچار کرو کہ بردان والے سرشت ہیں کہ سراب والے سرشت ہیں ایسا لگتا ہے بھلے ہی کہ بردان والے سرشت ہیں بردان والے پھلے ہوئے ہیں کین تو نہیں چاہے سراب ملا ہو چاہے مہاراج بردان ملا ہو سراب بھی دھنے تب ہو جاتا ہے جب سرابیت وقتی کا ادیس بھگوان کی پرشنطہ ہو جاتا ہے اور بردان بھی ہمارے جیون میں دکھ کا کارن بن جاتا ہے جب بردان کا پریوگ اپنے آتم کے اندر تو ہو جائے اب بردان کا پریوگ یہ ہو گیا کہ ہم بلسالی ہیں تو ہم سب کو جیت کر کے اپنا ایک آدھیکار کر لیں تو نہ بردان سرشت ہیں نہ سراب سرشت ہے اپیوگ اس کا کہاں کیا جاتا ہے اپیوگ یہ دی کرنے لگو کام بن گیا کتنی بڑیا بات ہے نل نیل کا جیون رچیوں نے شعب دے دیا تاکہ تم جو چیز پھیکو گے تیرتی رہے گی اب پتھر پھیکنے لگے وہ دیس تھا بھگوان کی سیوہ وہ سراب بھی ان کے لیے آنند کا کارن بن گیا تو کوئی بہت اس لیے بھاگوت کی درشتی سے دیکھا جائے میں اس درشتی سے بھاگوت کہتا نہیں ہوں کیونکہ اگر کہنے لگوں گا تو یہ دھاروکوں کو بڑا کشت ہو جائے گا دھاروکوں کو لگے گا کہ یہ روڑی بات ٹوٹ گئی آپ جرہ ویچار کیجئے جس آوتار کی چرچہ میں ابھی کرنے جا رہا ہوں اگر آج کی سماجک درشتی سے دیکھا جائے تو اس آوتار کے جس نے اتنا بڑا اپکار کیا جتنا بڑا اپکار جیو ماتر پر کیا ہے اس کے جنم پر ہی پرشن چنن لگ جائیں گے جنم پر آپ کہو کہ پرشن چنن کیسے لگ جائیں گے جنم پر دھرم کا نرنے یہ ہے کہ سنتان جو بیوت پر نحو بیدی سے جا ہو جس جاتی جاتی کا ہو اس کنیا کے ساتھ جا ہو ماتا پیتا اس کو کنیا دان دے اس سے سنتان اتپن ہونی چاہیے اور وہی سنتان آپ کو سکھ دے گی سماج کو سکھ دے گی سامان نیم یہ ہے کن تو کمال کی بات ہے بیچارنی بھی سے ایک رشی دوپہر کے سمیں تھنڈ کا سمیں ایک کیوٹ کی کنیا کے ساتھ بیٹھ کر ناؤ پار کر رہا ہے کنیا ہے وہ بھی دیور کی کنیا ہے کیوٹ کی کنیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں پتر دینا چاہتے ہیں اس نے کہا کمال کی بات ہے ایسے کیسے پتر لے لیں گی ہمارا کوئی بیعہ ہوا ہے ہمارا بیعہ نہیں ہوا ہے اور ہم پتر نہیں لے سکتی ہیں ہم کوئی سامان نیم کنیا نہیں ہے کہ ایسے تم چاہو تو پتر دے کر چلے جاؤ انہوں نے کہا کہ میں تم کو اس کے پیچھے بہت لعب دوں گا ابھی تمہارے سریر سے درگند نکلتی ہے اور بعد میں تمہارے سریر سے یوجن گندہ بن جا ہوگی سگندت بن جا ہوگی سگند نکلنے لگے گی اور تمہارا جوانی کبھی نہیں جائے گی سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری جوانی کبھی نہ جائے وہ راجی ہو گئی راجی ہونے کے بعد اس نے کہا کہ ہمارے پتا جی وہ اس طرح پر ہیں اور وہ پتا جی یہ درشے دیکھ لیں گے تو بہت دکھی تو ہوں گے اس مہا پروش نے سنکل پکر کے کوہرہ بنا دیا اور اس سے جو اتپن ہوئے جاتب پراسراد یوگی باشبیام کلیہ ہرے اس سے کرشن دوئی پائن جیسے یوگی اتپن ہوئے اس دیوی سے کرشن دوئی پائن اور دوئی پائن نے کہا اس لئے نام ہوا کہ ان کی ماں ناؤں چلاتی تھی ناوک تھی پتا بھی ای کام کرتے تھے دیور تھے تو اس نے ناؤں کے بیچ میں گماتے گماتے ناؤں کو ندی کے بیچ میں ایک ٹاپو دیکھا تھا دیوب چھوٹا سا دیوب سرکشت تھا وہاں کوئی جاتا ہاتا نہیں تھا وہاں جنگلی جانور نہیں تھے اس دیوی نے وہیں پرشوف کیا تھا اور وہیں پرشوف کیا تھا یہ دیوب میں چھوڑ کر چلی آئی تھی تو دیوب میں ملنے کی قرن ان کا نام دوئی پائن پڑا سامرے رنگ کے تھے اب سوا بھابک ہے ایسی جاتی سے ایسے اتپن ہوئے تو رنگ تھا اس سامرہ سامرہ رنگ تھا تو دیوب میں ملے اس لئے دوئی پائن رنگ تھا سامرہ اس لئے کرشن دوئی پائن کہنا نہیں لگی کنتو اس مہا پرش نے بپتیاں بہت دیکھی ایک تو سدھ سمالی تو مانی تھی پیتا نہیں تھے انات جیسا بالک جیا آپ کو بتائیں جو سرک سویدھاؤں میں جیتے لوگ ہیں ان کو دوسروں کی پیڑا کا پتا بھی نہیں ہوتا اور دوسروں کی پیڑا کو سمابت کرنے کا سنگل پہ بھی بہت کم ہوتا ہے سدھارت کو ہوا کیونکہ سدھارت نے پیڑا دیکھی لوگوں کی جب محل سے نکلے اور پیڑا دیکھی تو پیڑا کا انبھو کیا کنتو کرشن دوئی پائن نے پیڑا بہت دیکھی ان کو لگا کہ ارے اتنا دکھ ہے اتنی آسانتی ہے تو سری کرشن دوئی پائن نے اپنی دب درشتی سے دیکھا چکششاتی وین میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں ہماری اور آپ کی آنکھیں اس دیوال کے اس طرف کیا ہے نہیں دیکھ سکتی ہیں نہیں دیکھ سکتی ہیں آج سے دس سال کے بعد کیا ہوگا کلپ نہ کر سکتے ہیں ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں کنتو جن کو دب درشتی ہوتی ہے جیسے ورطمان جگت دکھتا ہے ان کو ویسے بھویسی کا جگت دکھتا ہے ویسے بھوت کا جگت دکھتا ہے جیوں کا دکھتا ہے آپ کو بتائیں ہم نے تو ایک انوہو کیا میں بہت چھوٹا تھا سنیوک سے کسی مہا پرش کی ہتیہ ہو گئی تھی اب ہتیہ کی کسی کو پتا نہ چلے کس نے کیا ایک مہاتمہ نے کیا کیا ہمارے ناکھون میں میں بہت چھوٹا تھا ناکھون میں کچھ پدار سے لگایا اور ناکھون میں اس کو قجریہ بولتے تھے اور ناکھون میں میرے ہی ناکھون میں لگایا گیا اور میرے ناکھون سے کس نے ہتیہ کی اس ناکھون میں ہی دیکھ لیا اور بتایا کہ امک امک نے ایسے ایسے ہتیہ ہوئی ہے اور وہ پکڑے گئے لوگ کین تو یہ نہیں بتایا گیا کہ کہاں دیکھا گیا میں آسٹل میں تھا میری ہی ہاتھ میں وہ ماتمہ جی نے کجریہ لگوائی کیونکہ میں چھوٹا تھا تو انہوں نے کہا کہ آج میں اس کو چندن کر رہا تھا ان مہا پرش کا تو سامان بیدیہ جانکار لوگ بھی بھوت میں گھٹی ہوئی گھٹناوں کو ایسے دیکھ لیتے ہیں اتوہ بھوش میں گھٹنے والی گھٹناوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں دونوں باتیں ہیں تو بیدب بیاض جی مہاراج نے کرشن دوئی پائین نے بھوش کی گھٹنائیں دیکھی بھوش میں کیا دیکھا کہ لوگوں کے پاس سوڑھا تو بہت ہوگی بھوش میں سمپتی کی بھی کمی نہیں ہوگی کین تو سواست نہیں ہوگا سکھ نہیں ہوگا اور سانتی نہیں ہوگی سواست نہیں سکھ نہیں سانتی نہیں یہ دیکھ کر کہ وہ رشی ادھوکن ہوگئے چنتت ہوگئے کیونکہ اس کی ماترہ بہت زیادہ تھی وہاں چنتن کرنے لگے کیا کروں کیا کروں کیا کروں کیا اوشدی تیار کرنے سے کوئی ایسی اوشدی بنا دی جائے جو بیمار نہ پڑے لوگ کیا کوئی ایسا بیمار دے دیا جائے اوشدیوں سے کام نہیں بنے گا لوگوں کو ایک بیچار دیا جائے اس کے لئے انہوں نے جو گیانت شروع بید بید مانے گیان ہوتا ہے بید کے چار بھی بھاگ کیے رگ یجو اتھرو اور سام میں نیویدن کروں عدیتر لوگ سمجھتے ہیں کہ بید کوئی جیسے قرآن ہے ویسے کوئی کرنت ہے دھار میں بید کوئی قرآن جیسا دھار میں کرنت نہیں ہے بید میں سب کچھ ورنیت ہے بید میں ایسا ایسا ورنن ہے کہ مکان کیسے بنانا چاہیے بیعپار کیسے کرنا چاہیے اپنے جیون کو رسیلا کیسے بنانا چاہیے اس میں سب ساستروں کا ورنن ہے بید میں اتھر وید میں سام بید میں سنگیت ورنن ہے مکان بنانا کیسے چاہیے بیعپار کیسے کرنا چاہیے جس سے ہم سخی رہے ایک سخی بیقتی کا جیون بید میں پودیوت ورنیت ہے کند لوگوں نے بید پڑھا نہیں اٹھائیس میں بیاس ہیں اس کے پہلے ستائیس بیاس اور ہو چکے ہیں جنہوں نے بیدوں کا وستار کیا تھا کند تو یہ اٹھائیس میں ہیں مہا پرش کرش کن تو ہی پائیں جی کند تو تب بھی ان کو سانتی نہیں ملی ان کو نہیں لگا کہ مہا بھارت لوگ پڑھیں گے اور سکھی بنیں گے اس کے بعد انہوں نے سترہ پران اور بنائے کنتو سترہ پران بنانے کے بعد بھی ان کو سانتی نہیں ملی دکھو ایک بات دھیان رکھنا بھگوان تپسیہ سے نہیں ملتے بھگوان نام جب سے نہیں ملتے بھگوان دھیان سے نہیں ملتے بھگوان جان سے بھی نہیں ملتے ہیں بہت اگیان سے یہ سب قریائیں کر کر کے جب بیتی ہار جاتا ہے لگتا ہے کہ اب میرے میں دم نہیں ہے ہم نے کئی بہاں پرشوں کا جیون پڑھا ہے کہ سادھن کر کر کے ہار گئے اور اب لگا کہ بھگوان نہیں ملیں گے تو جیون رکھنا نہیں ہے اور جیون چھوڑنے کے لیے جب چلے تب بھگوانہ کر میں لگے اب پڑھا ہے کیا اتکٹ ایکشہ ہمارے جیون کی اتکٹ ایکشہ یہ سادھن بھجن کرنے سے انتکرن پویتر تو ہوتا ہے ایسا نہیں کہ سادھن بھجن نہیں کرنا چاہیے اس سے انتکرن پویتر ہوتا ہے پویتر انتکرن میں پرماتما کا پرتبیم پڑتا ہے جس سے آپ کا جیون رشیلہ بنتا ہے یہ جب بہت دکھت ہوئے کرشن دوئی پائند تو ان کے سامنے ایک مہت پھا آگے ہری کنگاتے ہوئے بینہ بجاتے ہوئے جن کا نام دیورشی نارد ہے نارد جی مہاراج نے بیدبیاز جی سے پرشن کر دیا یہ گھٹنا بدرکاشم میں گھٹی مانا کاؤں میں بیدبیاز جی مہاراج سے ایک نارد جی نے پرشن کر دیا کہ سریر سوستہ ہے مانس پرشن ہے انہوں نے کہا مانس پرشن نہیں ہے کیوں مانس پرشن نہیں ہے تو سارے پرشارت کی بات بتا دی ہمارے شریر دیورشی نارد جی مہاراج نے ایک اپنی چرچہ بتائی اپنی چرچہ اس لیے بتائی کہ ان کو بسواس ہو جائے سوان بھوٹی جیسے ہمارے شریر کبیر جی کہتے ہیں سب کہتے ہیں کاغد کی لیکھی میں کہتا ہوں آنکھن کی دیکھی وہ میں شروع شروع میں جب بھاگوت کا تھا کہنا پرارم کیا تو بھاگوت کے جتنے آچار ہی ہیں بھاگوت کی ٹیک آئیں کی ہیں میں ان کے بھاؤ سناتا تھا سیدھر سوامی جی نے یہ کہا جیوگر سوامی جی نے یہ کہا امک نے یہ کہا امک نے یہ کہا ایک بدوان نے کہا کہ اپنی بات بھی سناو تم نے کیا پایا بہت دوسروں دوسروں کی بات سناتے انہوں نے یہ کہہ دیا انہوں نے یہ کہہ دیا انہوں نے یہ کہہ دیا تم نے بھی کوئی انبوتی کیے اس کی تمہارے بھی انبوتی میں آیا ہے کی نہیں آیا کیول دوسروں کی لکھی لکھائی بات بتا دی انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا میرے بات بھی سمجھ میں آئی کہ بھائی اپنی بھی انبوتی ہونی چاہیے اور اپنی انبوتی اس لیے نہیں کہی جاتی ہے کہ اپنی آتم کھاتی ہو آتم کھاتی کیلئے جو انبوتی کہی جائے گی وہ سامنے والے کے کلیان کہے تو نہیں بنے گی سامنے والے کو اس گھٹنا سے لعب مل سکے ادیس کرونا ہے دیورشی نارد جی کا جو ورنن ہے کیونکہ آتم کھاتی اس میں ہے ہی نہیں اس درشتانت میں آتم کھاتی نہیں ہے کیوں آتم کھاتی نہیں ہے ایک بیکتی امیر ہو پہلے سے بیوہ سمپن ہو وہ اپنا گائے ایک بیکتی یہ کہے کہ ہم کو کھانے کو نہیں ملتا تھا ہم تو دردر کے بکھاری تھے ہم کو امک بیکتی کی کرپا سے یہ کھانے کو مل رہا ہے تو اپنی مہمہ بڑھے گی جس نے دیا ہے اس کی مہمہ بڑھے گی سوابھاوک ہے اس گریب کو جس نے بھوجن دیا ہے اس کی مہمہ بڑھے گی تو دیورشی نارد جی مہارج نے جو اپنا چریت سنایا ہے ایسے ڈنگ سے چریت سنایا نارد جی مہارج نے بیدبیاز جو کا کہا ٹھہرو سنو میری ماں نوکرانی تھی داسی کن تو بید وادی برامہنوں کے گھر میں نوکرانی تھی میں کئی بار لوگوں کو کہتا ہوں آج کے بہت ایک یوگ میں لوگ سائس یکار کر پائیں ایک بیٹی کو پگار ملے دو لاکھ روپے کن تو اس کے ہاں سب دو نمبر کا کام ہوتا ہو اور ایک ایک بیٹی کے ہاں پگار ملے آپ کو پچاس جار روپے کن تو اس کے گھر کا پیسہ ایمانداری کا محنت کا ہے کن تو بہتک یوگ میں پیسہ کا مہات تو اتنا بڑھ گیا ہے کہ پیسے کے پیچھے بھاگنے کے کارے لوگ دو لاکھ والی نوکری کریں گے پچاس جار والی بالکل نہیں کریں گے یہ پکا ہے سائد ہم بھی ایسے ہی کریں کہ ہمارے پاس میں ایک ججمان زیادہ دکشنہ دینے والا ہو یا کم دینے والا ہو تو سائد ہم بھی کم والے کو چین نہ کریں زیادہ والے کو کریں کن تو یہ پرشن پوچھنا میں اپنے سے پوچھتا ہوں کہ ہم کو پیسہ کیوں چاہیے تو پرشن کا اتر آپ کو ہی ملے گا کہ بھوجن کے لیے چاہیے آوستکتہ کے لیے چاہیے کپڑے کے لیے چاہیے سخ کے لیے چاہیے یہی اتر ملے گا آپ کو اس پیسے سے سخ کی سامگریہ ہی تو آئیں گی کن تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں انبوتی سے کہہ سکتا ہوں انبوتی سے اس لیے کہہ رہا ہوں بھی اس بتاؤں گا دو لاکھ روپے والی جو تم کو نوکری ملے گی دو لاکھ ملیں گے کن تو سکھ اور سانتی نہیں ملے گی پیسہ ملیں گے ایک تو آپ سوہم درے رہو گے کہ کم مالک پکڑا جائے تو آپ نے بھی چپیٹ میں آئیں گے ایک تو بہ بھرا ہوا اور دوسرا وہ ایمانداری کا پیسہ نہ ہونے کے قارن تمہیں سکھ نہیں دے گا وہ روگوں میں جائے گا لڑائی میں جائے گا جھگڑے میں جائے گا اور ایسی جگہ چلا جائے گا کہ آپ کلپنا بھی نہیں کر پاؤ ہمیں بنگلور میں ایک سجن ملے میں اس لیے بتاتا ہوں ابھی میں نے پوچھا ان کے بارے میں تو پتا چلا کہ پاگل ہو کر مر گئے تو بنگلور میں ایک سجن ملے ان کے پاس میں چسمہ بنوانے گیا تھا بھارت کی امپورٹ کرنے والی چسمے کی سب سے بڑی کمپنی ان کی تھی سب سے بڑی کمپنی اور بنگلور میں تھے بہت بڑا سورون تھا سب کچھ بھی گیا تو جب میں ان کے ہاں چسمہ بنوانے کیلئے گیا ان کے مطر ہم کو لے کر گئے تھے تو چسمے سب پرانے سمیے کے تھے اس کے جو فریم تھے سب پرانے سمیے کے تھے وہ بڑے بڑے جو فریم چلتے تھے پہلے کے جوانے کے تو ہم کو کوئی ہلکا فریم چاہیے تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے تو ہم نے کہا کیوں نہیں رکھتے ہو میں بیٹھا ہوں آپ کے پاس کوئی گراہک نہیں ہے انہوں نے جو کہانی بتائی میں اس لئے سنگشیب بتانا چاہتا ہوں کہ رفے کا مات تو سمجھ میں آئے گا اس سے آپ نارد جی کا چرت سمجھ سکو گے کیونکہ میں بھاگوت جینے والا ہوں میں نے کہا ہے بھاگوت آپ کے ساتھ ساتھ دن تک جینا ہے مجھے بھاگوت کی بدتہ پون کا تھاوٹہ نہیں کہنی ہے مجھے رہوں گا بھاگوت میں ہی کیونکہ بھاگوت کی کتھا کیا کہتی ہے وہ ہم آپ کو بتانے بھاگوت کی کتھا کا دل کھولنے کا پریاز کروں گا میں اس کے اندر گس کر کے وہ جو کہنا چاہتی ہے کتھا وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تو سجن نے مجھے بتایا کہ میں اپنے تین یا چار بھائیوں میں سب سے بڑھا سنیوگ سے یہ سارا کا سارا پروجیکٹ تیار کیا ہمارا ہے کمپنی بھی یہ چسمہ بنانے کی باہر بھی بھیجتے ہیں کنتو ہمارے بھائی تو پڑھتے رہے بعد میں دیری دیری کام میں آئے ابھی جب ہمارے پتا جی کا سواست خراب ہونے لگا تو میرے من میں ایک بات آئی کہ نشجت روح سے پتا جی کے مر جانے کے بعد اس سمپتی کا بھٹوارہ ہوگا تو بھٹوارہ ہونے میں سبھی بھائیوں کو ملے گا میرے میں نے زیادہ کی ہے تو مجھے زیادہ ملنا چاہیے تو ہم سوچے کوئی ہم کو دے گا تو نہیں میں پتا جی سے ہستا اکشر کروا لیے اور لگ بک پچھتر پرستہ سمپتی میں نے اپنے پتنی کے نام کروا دی کہ پتنی کے نام ہے تو ہمارے نام ہے اور مہارا پتا جی مرے جب بھٹوارہ ہونے لگا تو پچیس میں ہی ہوا تو کیوں وہ پرابرٹی پتنی کے تھی بولے فیکٹری دوسروں نے لیے میں بڑا خوشتا میں دیکھوا میرے کو یہ سوروم ملا میں وہ بھی خوشتا یہ سوروم مل گیا وہ تو سمپتی ہے آپ کو کیا کہیں پچپن سال کی عمر میں ان کی پتنی نے طلاق دے دیا سمپتی سب گئی دکان میں پیسہ نہیں تھا کھر اتنے کو رو پڑا بکتی ابھی تو اس قطعہ میں گئے تھے پتا چلا میں نے پتا لگوایا تو بولے مر گیا کہنا اتنا ہی چاہ رہا تھا یہ گٹنا اس لیے میں نے سنائی آپ کو کی بھلے ہی روپیہ بہت اکھٹا ہو جائے کندو سکھ اور شانتی نہیں ملے گا دو دونی چار ہی ہوتے ہیں کبھی نہ چھے ہو سکتے ہیں نہ کبھی تین ہو سکتے ہیں برے کرم کا برا ہی فل ملے گا اس لیے پریاس یہ کرنا چاہیے دھن کم ملے کندو اچھے لوگوں کا سنگ ملے جن کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہو ان کی ماں کی بھی سستہ تھی بیدوادی برامنوں کے گھر میں نوکرانی کرتی تھی وہ وہاں پیسہ جیادہ نہیں ملتا تھا تو بلے میں پانچ برش کا تھا ان کے گھر میں کچھ سنت آگئے اور سنت آگئے تو ماں ہم کو لے کر جاتی تھی اور ماں تو کام میں لگ جاتی تھی مجھے سنتوں کے پاس چھوڑ دیتی تھی آپ سنتوں کے پاس چھوڑ دینے سے تو میں ویسے تو بچوں کا سباؤ چنچل ہوتا ہے کین تو انہوں نے کہا میں بہت سانت تھا کیونکہ میری ماں سنتوشی تھی یہ جو ماتائیں گھر باوستہ میں بہت چنچل ہوتی ہیں ان کے بچے بڑے چنچل ہوتے وہ بچوں میں کہیں باہر سے نہیں آیا ماں کی ہی چنچلتا ہے اس سمیں چنچلتا پتا نہیں چلتی بعد میں پتا چلتی تو یہ بالک بڑا سانت تھا مہاتماؤں کے پاس بیٹھا رہتا تھا انہوں نے بتایا وہ مہاتماؤں لوگ بھگوان کا بھجن کرتے تھے اور بعد میں جب بھوجن کرتے تھے تھاکو جی کا پرشاد پر لگا کر کے تو مہاتماؤں لوگ تھالی میں کچھ چھوڑ دیتے تھے کیوں چھوڑ دیتے تھے اس کو میں انبھو کرتا ہوں آپ لوگ اس کا انبھو نہیں کر سکو گی کیا ہوتا ہے جو گروجن ہوتے ہیں تو جیسے سیٹھوں کے ہاں جائیں بڑے لوگوں کے ہاں تو مہاتماؤں جو بین مہاتماؤں ہوتے ہیں ان کی بہت ستہ الگ ہوتی ہے اور جو مہاتماؤں کے ساتھ رہتے ہیں تو سیٹھ لوگ ان کو یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے گھر کا نوکر ہے ویسے مہاتماؤں کا نوکر ہے تو جو بھوجن مہاپرش کو ملتا ہے وہ بھوجن سیوک کو نہیں ملتا ہے کین تو مہاپرش تو مہاپرش ٹھہرے وہ کیا کرتے تھے تھالی میں زیادہ پرشا لیتے تھے اور اپنا ہی جھوٹا بھوجن اس کو دیتے تھے ایک تو دیس یہ تھا کہ اس کو بالک قریب بھرکا اس کو اچھا بھوجن ملے اور دوسرا پریوجن یہ بھی تھا اس بالک کا کلیان سنیوگ یہ بنا اچھا بھوجن کھانے کی کان دیکھو دھیان رکھنا جو تھاکر جی کو بھوگ لگایا جاتا ہے وہ پرشاد ہے کین تو وہی پرشاد کوئی مہاپرش پاتے ہیں تو وہ مہاپرشاد ہو جاتا ہے بیشتوں کے یہاں اس مہاپرشاد کی بہت مہمہ ہے جیسے جگننات بھگوان میں مہاپرشاد ہی ملتا ہے وہاں اچھلے وہ چھشٹ کا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے یہ جھوٹا ہے یہ ہے یہ ہے وہ مہاپرشاد مانا جاتا ہے اس کو وہ بالک مہراج کھا کر اس کی مطی پویتر ہو گئی بدھی پویتر ہو گئی بھگوان کی قطعہ سنتا تھا کن تو جب مہاپرش جانے لگے تو بالک رونے لگا کن تو مہاپرشوں نے کہا کہ تو اپنی ماں کا اکلوتی سنتان ہے تمہارے پیتا کا پتہ نہیں ہے اس لئے تم بھگوان کا نام جب کرو اور چطربیو کی آرادنا بتا کر سنت تو چلے گئے کن تو گھٹنا ہی گھٹی کہ ماں جا رہی تھی گو دوہن کرنے اور ماں کو سرپ نے کاٹ لیا کالچو دیتا ماں ماری گئی اب یہاں ہے جیون کا درشن اس انسار میں جو بھی ملا ہے ساؤدان گفتہ جی آپ بھی دھیان رکھنا چاہے پتنی ملی ہو چاہے بچے ملے ہو چاہے کالیج ملا ہو یہ سب چھوٹے گا ایک لشٹ بنا لینا کیا کیا ملا ہے جو بھی ملا ہے وہ چھوٹے گا آج چھوٹے کل چھوٹے پرسوں چھوٹے اس سردانت کو کوئی نہیں نکار سکتا ہے ناستک بھی نہیں نکار سکتا ہے ساثتروں کو جو نہ مانتا ہو وہ بھی نہیں نکار سکتا ہے کہ جو وستو ملی ہے وہ چھوٹ رہے گا کب چھوٹتی ہے اس کا کچھ پتا نہیں اور کوئی نردھارن کال نہیں ہے ہم سسنگ کرتے ہیں تو چھوٹتے چھوٹنے کے کال میں ہمارا چت کیسا ہوتا ہے دھیان رکھنا چھوٹنے کے کال میں اس میں ہم سامان جیسے بیکتر ہوتے ہیں تو ہمارا سسنگ بیکار رہا ہے اور یادی ہم ایک دم سہج رہتے ہیں انگرہم من نے مانا ماں کے مرن کو بھی بھگوان کا انگرہ سمجھا ایک مہا پرش بہت بڑی آبات کہتے تھے یادی اپنے من کی بات ہو جائے کوئی جو ہمارے من میں ہو اور وہ کام ہو جائے تو سمجھنا بھگوان کی کرپا ہے بھگوان نے کرپا کر دی اور یادی اپنے من کی نہ ہو تو سمجھ جانا بھگوان کی ایک چھا ہے دونوں میں ہے بھگوان کا ہی کھیل بھگوان کی ایسی ایک چھا ہے اور اسی میں ہمارا منگل ہے ہم نے دیکھا ہے ہمارا ہر کریا میں جو بھگوان کا منگل دیکھتا ہے اس کے جیون میں منگل ہی منگل ہے امنگل ہو ہی نہیں سکتا ہے ہر کریا میں منگل تو یہ بالک اب اچھا ایک بات اور بھی سسنگ سے بچار کرنا بھگوان ہمارے اوپر کرپا کر رہے ہیں اور مانو کسی کا مرن ہو جائے کسی کی ماں مر جائے تو یہ کہنے مت پہنچ جانا تیرے اوپر بھگوان کی بڑی کرپا ہے جو ماں مر گئی وہاں کہنا نہیں ہے یا یہ بھی نہیں کہنا کہ میرے اوپر تو بھگوان نے بڑی کرپا کی کی پتنی چلی گئی تو پڑوسی رستے دار سوچیں گے زیادہ یہ مالے پھر رہا تھا کی پتنی مر جائے مارنے کو دوڑ رہا تھا اس سمیں کہنا نہیں ہے کہ بھگوان کی کرپا ہوئی کہ ایسی گھٹنا گھٹ گئی اس سمیں تو یہ کہنا ہے من میں کہنا ہے کہ بھگوان کانو گرے باہر بھلے دکھی ہو جاؤ باہر تو اب انہیں دکھانا چاہیے رونے کا بھی مر جائے تو تھوڑا وہ تو رو لو ہائے ہائے مر گئی نہیں تو مارا سب خوب دیس دینا پڑے گا ہمارے مارا جی سناتے تھے جو گیتہ پرس کے سمپادک ہیں اور سنستھاپک ہیں سیڑ جی ہمارے سنستھاپک پوشی جیدیال گوہن کا جی سنستھاپک ہیں گیتہ پرس کے ان کے سگے بھائی کا بیٹا سریر پورا ہو گئے جوان بیٹا تھا اور مارا جی وہاں پر تھے چورو میں سائے یہ گھٹنا جہاں گھٹی کیونکہ مارا جی ہمارے سمپادک تھے اب سیڑ جی تو بہت بھکت تھے بڑے مارا جی رونے لگے خوب روئے اور چھاتی پیٹ پیٹ کے روئے لوگوں کو بڑا آسپشر لگا سنستھاپک کیا گیا جب وہ سانت ہوئے تو مارا جی نے ان سے پرشن کر دیا ہمارے مارا جی نے سمپادک منڈل میں تھے کہ سیڑ جی ایک بات پوچھو مر گئے تو آپ تو گیانی ہیں آپ کو تو پتا ہے کہ سب کو مرنا ہے تو ایسے کیسے رو رہے تھے پولے ایک بات کہوں یدی میں روتا نہیں تو ان رونے والوں کو سمجھانا پڑتا اور میں رو لیا تو رونے والے کسی کو سمجھانے کی ضرورت پڑی نہیں نہیں سب جتنے رو رہے تھے سب کو سمجھاتے ہیں ارے دنیا ستھے نہیں ہے یہ مرنے والے ہیں اور اس سمیں کوئی سمجھنے وجنے والا نہیں ہوتا تو پھالتو میں ان کو رونے پڑھیں اس لئے رو کر کے ان پڑ جاؤ اپنے تو کم سے کم سمجھانا نہیں پڑے گا رونے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کند اس میں جینا نہیں ہے اپنے کو بہت کال تک انگرہم من نے مانا یہ بالک بھگوان کا انگرہ مان کر ماں کا سنسکار کرا کر کے نارین بدرکاشرم کی اور گیا گروہ جی نے بتایا تھا وہاں جا کر دیکھیں مالے کی کفا میں بیٹھ کر بھگوان کا دھیان کرنے لگے دھیان کرنے میں بھگوان کا درشن ہوا بہت آنندہیا کنتو سمادھی ٹوٹ گئی اور ٹوٹنے کی بعد بڑا پریاس کیا سمادھی لگی نہیں درشن ہو نہیں تب یہ بالک رونے لگا اور کہا میں کہاں جاؤں دھیان لگ نہیں رہا ہے سنسار میں کوئی ہمارا ہے نہیں تو آکاس وانی سنائی پڑی سکرط ید درشیتم روپم جو روپ تم نے درشن کیا ہے دوبارہ تم درشن کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا بتاؤ بھولے سنتوں کی سیوہ کرو سنتوں کی سیوہ ابی پککو کشایا نام ابھی تمہارے انتک کرڑ میں کسائے ہیں کسائے ہونے کی کارن تمہیں درشن نہیں ہو رہے ہیں تو کسائے مٹیں گے سیوہ سے سنتوں کی سیوہ کرو اور جب تک سری رہا تب تک انہوں نے سنتوں کی سیوہ کی بعد میں سریر چھوٹا تو وہی داسی کا بیٹا رام داس نارد بن کر کے اتپن ہوا اور پہلے ایک بار درشن کی اولاسہ تھی اب تو دیو دتم امام بینام سور برم مبیوشتم یہ ہمارے ہاتھ میں بینا ہے دکھایا ہے یہ بینا سور برم مبیوشتم سور برم سے بیووشت ہے اس بینا کے تار سیدھے کر کے جس دن میں گاتا ہوں آہوت ایو میسی گرم میں تو کیول گاتا ہوں میں بلاتا نہیں ہوں میں گاتا ہوں اور میرے گانے سے ہوتا کیا ہے بھگوان آ کر کے پرگٹ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کو بھلایا گیا ہوں آپ بھگوان کو بھلاو من بھگوان کے لئے گھاؤ بھگوان اپنے آپ آ جائے گا درو جی مہاراج بھگوان کے لئے سعدن کرتے ہیں بھگوان آ جاتے ہیں آپ بھگوان کے لئے کرو بھگوان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سوداویہ بھگوان کے لئے دہی مچتی ہے اور دہی مچتے سمیں خوبند کا گیت گاتی ہے اور وہ آ جاتے ہیں آ کر کے مدھانی پکڑ لیتے ہیں ایک نہیں کتنے مراد اڑارن ہیں کہ جو کریا گووان کے لئے کرتا ہے گووان اس کے لئے سامنے پرگٹ ہو جاتے ہیں آئیے ہم سب مل کر کے بھی سنکرتن کا رس لے لیں بھجن کا رس لے لیں اس کے بعد تھوڑی چرچہ پرکشت کے پوروجوں کے بارے میں کریں کیونکہ پرکشت بھاگوت کے مکہ سوتا ہے انہوں نے مکہ روح سے بھاگوت سنی ہے تو ان کو جو سننے کا عدکار ملا ہے اس کے پیچھے ان کے پوروجوں کا بھی ہاتھ ہے تو پوروجوں کا ہاتھ کیا ہے اس کی چرچہ بھی ہم کریں گے ابھی ہم سم مل کر کے بھگوان نام سنکرتن کریں گے بھجن کا رس لیں گے اس کے بعد یہ دب کتھا رشدہرہ میں ہم بہیں گے جسے ہمیں جین آئے ہیں موسیقی 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 سشی میں نہ سروج سدھارس میں نہ للام لطا ابھی رام میں ہے اتنا سکھ اور کہیں بھی نہیں جتنا سکھ کرشن کے نام میں ہے جتنا سکھ کرشن کے نام میں ہے جین لیا میرا بولا سامن را دھار من میرا را دھار من چین لیا میرا بولا سامن را دھار من میرا را دھار من چین لیا میرا بولا سامن را دھار من میرا را دھار من چین لیا میرا بولا سامن را دھار من میرا را دھار من را دھار من میرا را دھار من چین لیا میرا بولا سامن را دھار من میرا را دھار من چین لیا میرا بولا سامن را دھار من میرا را دھار من موسیقا وہ کھل کا گوالا وہ برج کا بسئی یاں سکھیوں کا موہن ماں کا کدھیاں بکتوں کا جیون اور اپنی رہن کا دھن بکتوں کا جیون اور اپنی رہن کا دھن چھینے لیا میرا بولا سامن چھینے لیا میرا بولا سامن را دھار امد میرو را دھار را دھار امد میرو را دھار موسیقی 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 گنگا یمنا دین گنگا یمنا دین گنگا یمنا دین گنگا یمنا نرمد مانی شیطن موتن شریل چلو من گنگا یمنا دین 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 گن یمنا تیرے چڑھو گھنے دنگا یمنا تیرے مورم کن سیل چھتر بیرا جے اندل جھل کتیرے چڑھو گھنے دنگا یمنا تیرے چڑھو گھنے دنگا یمنا تیرے نیرہ کے پہنے دنگا یمنا تیرے چلو گھنے دنگا یمنا تیرے بنسی بجابت نہ چھتے کانا سنگلی پر بھی چڑھو گھنے دنگا یمنا تیرے نیرہ کے جلو میں وہی شادہ موسیقی 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 ایسا لگتا تھا کہ دیورشی نارج جی مہاراج کے سامنے ہی اس سنگ چلا ہے میں بھی اس کا ساکشی ہوں میں بھی وہ سنلا آہوں دیکھ رہا ہوں تو ہمارے شیخ کرشن دوئی پائن نے دیورشی نارج جی مہاراج کے جانے پر سرستی ندی کے تٹ پر اتر تٹ پر نہیں پسچم تٹ پر بیٹھ گئے ویسے تو ایک بات بہت اچھی ہے جو آپ لوگ بھی دھیان رکھنا کئی بار یہ آگرے ہوتا ہے ہونا بھی چاہیے کہ تیرتھ میں جائیں گے تو ہم گنگا اشنان کریں گے اور گنگا اشنان سے پوترتہ ملتی ہے کن تو یاد رکھنا کہ آپ کا سریر اس کو سہ پاتا ہے کہ نہیں باپ کوہو کہ گنگا اشنان سے پونے ملتا ہے اور سام صبح جا کر گنگا جی میں اشنان کرنے لگو جکھام ہو جائے کھانسی ہو جائے بخار ہو جائے تو پھر جس ادیس سے آئے تک تھا تو چھوٹ گئی پڑے رو کمرے میں ادیس چلا گیا ہمارا تو دھیان دینا یہی ہے آپ سب کو یہ مہد پرش لوگ آچرن کر کے دیون میں سکھاتے ہیں کہ آچرن سکھاتے ہیں بدرک آسرم میں ویدب جیاز جی مہارا معراج الک نندہ میں اسنان نہیں کرتے ہیں دبکی نہیں لگاتے ہیں کیول اس پرش کرتے ہیں اب وہاں کی معراج پرواہ میں یدھی کوئی بدرینات کی پرواہ میں جا کر کے سوچے کی ہم کمر تک جا کر دبکی لگائیں گے تو پھر تو گو بندائے نمو نمائی ہوگا گئے کام سے تو دراغر ہی مد بنو آچمن لے لو اوپر جل چھنک لو یہ مہد پرش لوگ ہم کو سکھاتے ہیں مہا پرش لوگ جس پت پر جاتے ہیں وہی راستہ راستہ ہے اس پرش کرنے کے بعد ایک دب گرنت کی رچنا کی جس کا نام ہے سریمد بھاگو بھت مہا پران ادکتر لوگ سوچتے ہیں کہ سوکدیو جی نے جو راج رشی پرکشت کو کتھا سنائی تھی وہی بھاگوت ہے وہ بھی بھاگوت میں ہے ایک نویدن کریں اس کو سمجھ لینا آپ لوگ نیم کیا ہے بھاگیرت کھاتا و چھن جو جل ہے اس کا نام گنگا ہے بھاگیرت کھاتا و چھن اس کارتے جہاں جہاں سے بھاگیرت رتھ لے کر آئے تھے اس پرواہ میں جو جل ہے اس کا نام گنگا جل ہے اب یہاں تو دیکھنا بہراج میں کتنی بڑی نہر نکال دی جاتی ہے وہ گنگا جی نہیں ہے اس میں اشنان کرنے سے گنگا جی کا اشنان کا فل بھی نہیں ملے گا اب جل تو وہی ہے کین تو وہ گنگا کے مول سے ہٹ گیا دھارہ سے ہٹ گیا اور اس دھارہ میں جو مول دھارہ ہے اس دھارہ میں اگر سرگاسترم کا کوئی گنگا نالا بھی مل جائے گا وہ بھی گنگا ہو جائے گا دھارہ سے الگ ہونے کے بعد وہ گنگا نہیں رہتا اور گنگا کی دھارہ میں مل جانے کے بعد اب اویتر بھی دھارہ بن جاتی ہے اس لئے بھاگوت کتھا کی دھارہ میں جو جو چرطر ورنط کیے گئے ہیں سب بھاگوت چرطر ہی ہے نہیں تو ایک پرثمہ سکند میں تو سگدیوک اور پرکشت کی کیول ملاقات ہوئی ہے دوتی اشکند سے سسنگ چالو ہوا ہے تو ہم کو لگ بھگ اٹھارہ ساڑھے اٹھارہ دیائی ہٹانے پڑیں گے بھاگوت سے کہیں گے یہ تو ہے ہی نہیں تو ایک دن کی تو قطعی اٹ گئے تو مول جو بھاگوت میں ورنط ہے وہ نشت روح سے بھاگوت ہی ہے چاہے اس میں ہم آپ کو دروپدی چلی تر سنانے لگیں چاہے اس میں ہم کنتی چلی تر سنانے لگیں چاہے ہم بیس وفتامہ کی قطع سنانے لگیں یہ ساری کی ساری قطعیں بھاگوت کی ہیں بھلے ہی پرکشت کے جنم کے پہلے کی قطعیں اس بھاگوت کو سننے سے اس پھائدے کی بات کہہ دوں لگ بھگ لوگ کی تو بھوت کے بھے سے پریشان ہے بھوت کے سوک سے اور بھوست کے بھے سے جو گھٹنا گھٹ گئی بھلے لگ کل جو بھی گھٹنا گھٹی تھی آج صبح بھی گھٹنا گھٹی تھی جو ابھی پانچ بجے تک کی جو گھٹنا گھٹی تھی وہ گھٹنا سب بھوت ہو گئی اور اس بجے کس کے بعد جو ہے وہ سب بھوست کی ہے تو ید ہم بھوت کا چنتن کریں گے تو ہم کو سوک ہوگا اور بھوست کا چنتن کریں گے تو بھے ہوگا لگے گا تو سب کچھ ٹھیک چلنا ہے کمائی بڑھیا ہے سریر سوست ہے نوکر ہماری بات مانتے ہیں کل پتہ نہیں مانیں گے کی نہیں مانیں گے کل مانیں گے کی نہیں مانیں گے پتہ ہی نہیں چلتا بہے سے بھر جاؤ گے تو ید ہی بھاگوت سنو گے تو ایک پھائدہ ہوگا امانداری کی بھاگوت یہ آپ کے کانوں میں گسے کی پروشتک کرن رندھین اتوائی اسیام ویسو یمان آیام کرشن پرم پورشے بھک تیرد پدیتے پنسہ سوک موہ بھایا پہ یہ دی آپ لوگ سکھی بن رہنا چاہتے ہو تو تین چیزوں پر کان کرنا یہاں سے جانے کے بعد بھی جیسے پراتا کال میں نے ستر دیا تھا کہ دو کام کرنا ہے ایک تو سریر میں نہیں ہوں اور دوسرا یہ سنسار میرا نہیں ہے اس کا اب جہاز کو سریر میں نہیں ہوں اور سنسار میرا نہیں ہے ایسے تین اب جہاز اور کرنے ہیں یہ ہم ہوم برک دے رہے ہیں یہ ہوم برک یہاں بھی کرنا بمبئی پہنچ جاؤ بمبئی کرو جہاں جہاں سے لوگ آئے ہیں بنگلور پہنچ جاؤ تو بنگلور میں بھی کرو ہمارا من جب بھوت کا چنتن کرنے لگے تو روک دو بریک لگانا سیکھو من کو انساسن میں لانا سیکھو اور یہ بھویس کی چنتہ کرنے لگے تب بھی بریک لگا دو کیونکہ جو بھی بھویس ہوگا وہ برطمان بن کر آئے گا ساری کی ساری نارن یوجنہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں ہم نے بڑے بڑے بدھیمان لوگ دیکھے ہیں اور بہت بڑی بڑی یوجنہ بناتے ہوئے دیکھ آئے کیونکہ چٹکی میں سب فیل ہو جاتی ہے ایک جھٹکے میں سب فیل ہو جاتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یوجنہ مت بناو ٹھیک ہے یوجنہ بناو ہو جائے تو بھگوان کی کرپا نہ ہو تو بھگوان کی ایک شاہ کیونکہ اس میں کھو مت اور ساری ارجہ اس میں مت لگا دو سہج ہونے دو نارین اور ورطمان میں ایک بات دھیان رکھو ایک کام کرنا ہے یہ میں نہیں کروں گا آپ کو کرنا پڑے گا کوئی بھی اچھا سے اچھا بیعت دے دبا دے سکتا ہے کن تو کھانی آپ کو پڑے گی بیعت دکھائے گا نہیں اور کھائے گا تو آپ کو لاب نہیں ہوگا جب بھی آپ کا من بھوت کا چنتن کرنے لگے جو بھی گھٹنا آج کے پہلے گھٹی ہیں طورت اسٹاپ لگا دو اور بھوستر کو سوچنے لگے تو طورت اسٹاپ لگا دو اور ورطمان میں ابھی جو جی رہے ہیں اس میں بھی کسی سے راک مت کرو اگر راک کرو گے نا تو رونا پڑے گا ابھی چھوٹا بچہ ہو کوئی ہمارے پاس تو آتے رہتے ہیں مچے ہمراک کر کے بیٹھ جائیں کہ یہ ہم سے الگ نہ ہو تو سات دن پورے ہوں گے تو الگ ہوگا کی نہیں ہوگا اپنے ماں باپ کے ساتھ چلا جائے گا اور پھر اپنے رام سر پٹک کے مرے مر گئے رام مر گئے مر گئے ہم لوگ ایسی کرتے ہیں اب تو بہت ورشوں سے بنگلور بھائی ٹرین نہیں گیا ایک بار جا رہا تھا ٹرین سے تو ایک بہت چھوٹی سی بالی کا وہ کسی اسی ڈبے میں کسی کی تھی وہ بہت پیاری تھی رہ دھارانی جیسے اتنی چنچل تھی کہ پورے ڈبے میں دھوڑتی تھی پورے ڈبے میں اور سب کے پردے جھانک جھانک ٹوٹ آئے تھا سب کا پردہ ڈھانک دھانک کر دیکھتی تھی اور ہستی تھی ہم ہمارے پاس بھی آئی میں نے بھی دیکھا ہمارے بگل والے سامنے والے سیٹ میں ایک سجن تھے برد ان نے تو اس سے محبت جھوڑ لی ہم سے کہتے تھے مارک جی سامان دیکھنا اور میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں تو جہاں اس کے ماتا پتا تھے وہ وہاں بیٹھے تھے آپ کو کیا کہیں صبح ہماری نیند کھلی دوسرے دن ٹریڈ میں تو پپک پپک کے رونے کی آواز آ رہی تھی تو ہم نے دیکھا نیند کھلی دیکھا کہ وہی سجن رو رہے ہیں تو ہم نے کہا کیا ہوا کیوں رو رہے ہو میں تو آسٹر چکیت رہ گیا بولے وہ چلی گئی تو میرے کو ایسا لگا کہ وہ مر گئی سچ کہہ رہے ہیں وہ ایسے رو رہے تھے ہم کو لگتا ہے کہ چنگ چل تھی وہ اور وہ ٹرین میں ادھر ادھر گر گئی ہوگی نیچے چلتی ہی ٹرین میں کچھ ہو گیا ہوگا بہت دوڑ رہی تھی تو ہم نے ہاستے سے پوچھا کہ کہاں چلی گئی بولہ ہمیں کیا پتا کہاں چلی گئی میں تو ابھی صبح صبح گیا تھا تو اس کے ماں باپ بھی نہیں تھے وہ بھی نہیں اسٹیسٹ میں کہیں اتر گئے تو ہم نے کہا کہ ان کا نمبر ہے تمہاری بات کرا دیں بولے نمبر نہیں ہے کس سہر کے تھے یہ بھی پتا نہیں ہے اب جب آپ بتاؤ ایسی محبت رولائے گی کہ نہیں رولائے گی یہ ٹرین کے یاتری کب کہاں اتر جائیں گے اور ہم محبت جوڑ کر روتے رہیں گے مر گئے مر گئے ہم لوگ ایسی رو رہے ہیں کسی سے وقتی سے کر لیا بچے سے کر لیا بوڑھے سے کر لیا وستو سے کر لیا اسٹھان سے کر لیا اسٹھان سے بھی لوگوں کو محبت ہوتی ہے کہ اسٹھان ہم کو صدا ملے ارے کون سا اسٹھان کب ملے گا کہاں ملے گا کچھ بھی پتا نہیں ہے اس لئے ابیاز کرو کہ اپنے دل کو کہیں کسی سے جڑنے نہیں دیں گے میں کرتا ہوں میں کسی سے نہیں جڑنے دیتا ہوں مجھے پرنام پتا ہے کسی سے بھی نہیں جڑنے دیتا ایک تھاکر کو شوکر کے سوری جی کو چھوڑ کر میں کسی سے نہیں جڑنے دیتا اس لئے جب جہاں جیسے چاہتا ہوں بریہ بریہ بستر اٹھایا چل پڑا نہیں تو مارا جی دکھی ہوتے گھومیں روج ماتم بنانا پڑے گا سات دن کے بعد مجھے تو ماتم بنانا پڑے گا روج رونا پڑے گا بیٹھ کر کے اس لئے تین کام سادق کو کرنے چاہئے بھوت کا سوک مت کرو بہوش کا بہمت کرو اور برتمان میں کسی سے راگ مت کرو راگ نہ کرنے کا یہ نہیں کسی سے بولو مت کسی سے مطلب مت رکھو سب سے رکھو سب سے ملئے سب سے جلیے سب سے لیجئے حال سب کا حال پوچھو کن تو آپ اپنے حال میں رہو اور یہ نسچت رو سے بھاگوت آپ سنو گے یہ ہم کو کلا بھاگوت سے ملی ہے آپ کو بھی ملے گی آپ جدی بھاگوت سنو گے تو کیا ہوگا آپ کے غردے میں جب یہ بھاگوت کی کتھا جائے گی تو بھاکتی کا پرادر بھاہو کرے گی اور جب آپ کا غردے بھاکتی سے بھرے گا تو یہ سوک موہ بھے بھے بھی تو کر بھاگ جائیں گے آپ کے بھکت کے غردے میں یہ چیزیں نہیں رہتی ہیں بعد میں راجرسی پرکشت یہ یہ کتھا سکھدیو جی مہاراج کو دی بیاس جی نے آتما رام اس چم نیر گرن تھا پی رکر میں گرو وان تی اہے تکی بھاکتی اور سکھدیو جی مہاراج نے یہ راجرسی پرکشت کو سنایا راجرسی پرکشت کی تھوڑی چرچہ کر دو میں آپ سے ان کی ماں پرم بھاگ 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 کپڑا نہیں ہے مالا نہیں ہے تلک نہیں ہے کلال کپڑا پہن لی تو بھاگ بھاگ کہلانے لگے یا ایسا تلک لگا لیے تو بھاگ 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 اس کا نام ہے جو بھاگ بھاگ آسرے میں ہے جگت کے آسرے میں نہیں ہے اور بھاگ بھاگ اس کا نام ہے جس کے حردے میں کرونا ہے کرپا ہے چھما ہے دھر میں ہے اب ان کی دادی کو لے لیجی پرکشت کی دادی ویسے تو پرکشت کی دو دادی ہیں ایک دادی ہیں سگی دادی جو ان کی ہیں وہ تو سبدرہ ہے سگی دادی اور سبدرہ جو سری سری کرشت کی بہن ہے پرم بھاگ جو بولتی ہی نہیں ہے کوئی بیرود ہی نہیں ہے ہمارے کنیہ جو کر رہے ہیں اس میں ہمارا ہیت ہے ان کا بیٹا بھی مارا گیا تو سری کرشت سے کوئی سکایت نہیں کی جان لکھئے ان کا پتی بھی مارا گیا تو سری کرشت سے کوئی سکایت نہیں کی ہمارے بھائی ہونے کے بعد بھی ہم کوئی کشت سینہ پڑھ رہا ہے کوئی سکایت نہیں کیسا جیون ہوگا آپ جرہ بچار کیجئے مہا بھارت کا انتیم دن تھا پانڈو بجائی ہو چکے تھے اور آتری میں جیون دن گو بند کو پتا تھا کہ پانڈو جیدی سویر میں رہیں گے تو مارے جائیں گے تو پانڈو کو سویر سے نکال کر سنتوں کے ہاں لے گئے اور مہا بھارت پڑھو گے تو پتا چلے گا وہاں پر سنتوں نے سری تھاکر پر بہت غصہ بکت کیا ہے بہت غصہ کیا یہی کالا سب سے خطرناک ہے یہی سب گڑھوڑ کر آتا ہے اور ادھر راتری میں اسوط تھامہ سویر میں آیا اس کو پکی خبر تھی کہ امک سویر میں پانچوں پانڈو لیٹے ہیں کین تو وہاں پانچوں پانڈو نہیں تھے پانچوں پانڈو وں کے پتر رت نہ تھے اور یہ پتر کوئی بچے نہیں تھے ید کیا تھا انہوں نے بڑے ویر تھے اور اسوط تھامہ نے کرپان سے پانچوں کو مار ڈالا تلوار میں ایک طرف دھار ہوتی ہے کرپان میں دونوں طرف دھار ہوتی ہے یہ جو ہمارے سکھ لوگ رکھتے ہیں وہ کرپان ہوتی ہے وہ پانچ چیزیں رکھتے ہیں اپنے پاس میں سکھ لوگ پانچ چیزیں رکھتے ہیں اس میں کرپان ہے کرپان سے پانچوں بچوں کی اتیا کر دی اور سر لے کر چلا گیا دھڑ وہیں پڑھا رہ گئے پراتا کال داس داسیوں نے دیکھا تو بیول ہو گئے اس دن دروپدی بھی بہت روئی سنتوں نے الگ الگ رونے کا کارن بھی رکھا ہے کئی لوگ کہتے ہیں دروپدی اپنے بچوں کے مرنے پر نہیں روئی تو پھر کیوں روئی اس نے سنگل کیا تھا کہ پانچ پتر ہمارے سری کرشنا کی سیوہ میں آئے کند سری کرشنا کی سیوہ میں نہیں آسکے اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ دروپدی نے یہ بھی شنگل کیا تھا کہ پانچ پتروں کو ہم ایسا گیان دیں گی جس گیان کے پربھاؤ سے وہ مر کر کے بھی عمر ہو جائیں گے کنت وہ گیان نہیں دے پائی تھی کئی سنت مانتے نہیں نہیں اس لئے نہیں روئی اس کو لگا کہ میں روں گی تو سری کرشن کے حردے میں کرونا جگے گی اور ہمارے پانچوں پتر جو سوئے ہوئے مارے گئے ہیں تو درگتی کو پرابط ہونے والے ہیں تو گووند کی کرونا سے صدگتی کو پرابط ہو جائیں گے ارجن کے سیوگ سے سری کرشن کے پرشارت سے ارس وقت تھامہ پکڑ کر لائیا گیا اتیارہ کنتو دروپدی نے اس کو دیکھ کر مکت کرا دیا مُچْتَ مُچْتَ مِسَ برآمْ نِتَ رَمْ گُرُو چھوڑ دو چھوڑ دو یہ برآمْ ہے ایسی چھما آپ کبھی کلپنا بھی نہیں کر سکتے اب ماتاؤں کو جانتے ہیں کئی بالک جب واپس میں چھوٹے چھوٹے بچے لڑ جاتے ہیں تو لڑتے بچے ہیں اور دسمنی کر بیٹھتی ہیں ماتاؤں کرتی ہو کی نہیں کرتی کرتی ہیں اس کے بچے نے ہمارے بچے کو مار دیا آنے دوست کو ہم نے تو کئی ماتاؤں کو ایسا دیکھا ہے کہ بچے لڑے ہیں اور بیچ میں جا کر پڑھ کر بچوں کی مطر کو مار نہیں لی تُم تُم نے ہمارے بچے کو کیسے مار دیا آ پی آپ میں لگ رہے ہیں تم بیچ میں اپنے کو کیوں لار رہی ہو یہ ممتہ ہے کن تو دروپدی کی کیسی ادھارتا پانچ پانچ بچوں کا تیارہ سامنے کھڑا تھا اور جن پکڑ کر لائے تھے کن تو کہا مج نیائے کرونا نرولکتا سمتا اور مہتا تھی چھما تھی جیوان میں اچھا چھما ہم کب کرتے ہیں میں کئی بار ہستا ہوں کوئی پہلوان ہم کو مل جائے اور ہم کو گالی دینے لگے اور میں ہست کے کہوں پہلوان جی جاؤ تم کو چھما کر دیا میں جانتا ہوں چھما نہیں کروں گا تو بیدانتی بنا دے گا ایسا مکہ مارے گا کہ 32 باہر ہو جائیں گی تو وہ چھما نہیں ہے وہ پرستتی ہے ڈر ہے اس کا نام چھما نہیں ہے چھما اس کا نام ہے کہ ہم اس کو دنڈ دے سکیں کن تو دنڈ نہ دیں دنڈ دینے کا سامر تو ہو ہم مار سکتے ہوں اس کو کن تو ہم چھما کرتے چھما صوبتی اس بھوجنگ کو جس کے پاس گرل ہو دروپدی کی ہردے میں جو چھما کا وید ہے یہی کارن ہے سی کرشن کی وہ بہن بنی ہے اچھا ایک بات اور دیان رکھنا آپ یہ مسمد لینا دیں گے تو وہ سدھر جائے گا آپ اپنے سبحاؤ کا پرچے دیجئے سامنے والا اپنے سبحاؤ کا پرچے دے گا لاک چھپا لو چھپا نہ چکے گا چاہے کتنا چھپانا چاہو بردے کا بھاؤ چھپتا نہیں اور سبحاؤ بکتی کا بدلتا نہیں کالا کمبل لاک دھلالو رنگ نہ ہوتا ہلکا جاتا کبھی سبحاؤ نہ کھلکا اسو تھاما مکت ہونے کے بعد پانچوں پانڈووں کو مارنے کے لئے اور اترہ کے گروست سسو کو مارنے کے لئے برماست کا پریوک کر دیتا ہے کنٹو جب اترہ کا گرب جلنے لگا تو گوویند کی شرن گئی پائی پائی مہا یوگ دیو دیو جگت پتے نانیم ید بھایم پسے یتر مرتیو پرش پرم مہراج آپ ہمارے گرب کی بھی رکشہ کریں اور اسوط تھاما کی بھی رکشہ کریں کیوں وہ تو ہتیارہ ہیں بولے آپ جگت پتی ہو جگت پتی کا کام ہے جگت کے سب لوگ ان کو رکشہ کرنا بہی یاد دھیان رکھنا جگت پتی کے اول ان کو بھوجن نہیں دیتا ہے جو ان کے بھاکت ہے جگت پتی تو سب کو گھوجن دیتا ہے دشت ہو اور یہ سوری کبھی بیچار کر پرکاس دیتا ہے کہ یہ بیکتی سجن ہے تو اس کو پرکاس دوں گا اور یہ درجن ہے تو اس کو پرکاس نہیں دوں گا یہ مات پتہ کو ماننے والا ہے اس کو پرکاس دوں گا اور یہ نہیں ماننے والا اس کو پرکاس نہیں دوں گا سوری سب کو پرکاس دیتا ہے ایسے جگت پتی سب کی رکھ کرتا ہے وہ دو سکروں دیکھ کر کی رکھ نہیں کرتا ہے اس لئے آپ رکھ کی دیئے سب تھامہ کی اور ہمارے گرب کی بھی رکھ کی دیئے اپنے پرانوں کی نہیں گرب کی رکھ سے آپ کا یس رکھ شت ہوگا بھگوان اترہ کے گرب میں پروشت ہو کر گرب است سسو کی رکھ کر دے ایک اور بہت بڑی آجند بھاؤ ہے پرکشت نے تو پرماتما کو پکارا نہیں تھا پکارا ماں نے اور رکھ شا ہوئی پرکشت کی آج پرائے کیا ہے دیان رکھ بھگوان اتنے کرونا سے بھرے ہیں کہ ماں بھی پرارتنا کرے گی تو بھگوان رکھ کر لے دے گرو بھی پرارتنا کرو بھی نہیں جن کے آسرے میں تم ہو وہ پرارتنا کرنے لگے کام بن جائے گا بھگوان نے ان کی رکھ کی رکھ سرکشت کر کے مہارات جانے لگے تو کنتی بغا رو بڑی کنتی بغا نے کہا کہ پرحو میں جانتی ہوں آپ کا آوتار کیوں ہوا ہے کنتو مجھے آپ سے ابھی کچھ چاہیے نہیں اگر دینا چاہتے ہو تو اتنا دے دو کہ پانڈو ونس سے اور ورشنی ونس سے ہمارا راگ کٹ جائے میں کئی بار کہتا ہوں ہماری ماتا ہیں دو جگہ جڑی رہتی ایک تو پیہر سے اور دوسرا پتی کے گھر سے یہ بھلے اسی سال کی ہو جائے کن تو پیہر کا پیار چھوٹتا نہیں اور دونوں باندھنے والے راگ تو نارن کہیں کا ہو باندھتا ہے برشنی ونس سے بھی راگ کٹ دیجئے اور ایک کام کریے جیسے گھنگا آپ کے چرنوں سے نکلی ہیں اور ستت پروہ سیل ساگر کی اور ایسے ہماری متی بدھی ستت آپ کا چنتن کرے ستت چنتن کرے ہماری بدھی ستت پرمات کا چنتن نہیں کرتی کئی لوگ ہو گیٹے ہوں گے یہاں جو کتھا کے بعد بھی ان کی بھگوان کا چنتن کرتی ہو نہیں تو جب تک کتھا چلتی تب تک بھگوان کا چنتن یا جب تک مالا چلے تب تک بھگوان کا چنت وہ ایک سمیں بنا رکھا پندرہ منٹ سمیں بھگوان کے لیے جب تک مندر بیٹھے تب تک بھگوان کے پھر ہم اپنے ہیں تو ستت چنتن ان کا چلے اور چنتن چلتا ہے لوگوں کا سوتے سمیں بھی بھگوان کا چنت چلتا ہے اب جہاست سے تو ستت چنت بھگوان کا چلے ایک بعد گنگا پرواہ وط ہماری پردورتی آپ کے چندوں میں بنی رہے اور آپ ہمارے گرو بن جاؤ اب ہم کو سممند بوا بھتیجے والا نہیں چاہیے اب ہم کو سممند چاہیے گرو والا کیوں بھلے بوا بھتیجے کے سممند میں پیار تو ہوگا راگ تو ہوگا کہ دکیان نہیں ہوگا جان کا سممند ہے سس اور گرو کے سممند سے ملتا اس لئے آج آپ ہمارے گرو کے روپ میں ورن کرنا چاہیتی ہوں بھگوان جیم کو شکار کیا ویسے ادھکتر لوگ یہ سلوک گنگن آتے ہیں بیپدہ سنت تمہیں سسوت تتر تتر جگت گرو بھوتو درشنم یسیات اپنر بھاو درشنم آپ ان کو بیپدیاں دو میں ایک بات کہی تھی پراتا کال بیپدیاں دو روپ سے ملتی ہیں پنا دو رہ دو ایک پرماتما کے دو دی گئی بیپدی اور ایک پراربد کے دو دی گئی بیپدی پراربد کے دو دو جو بیپدی آتی ہے وہ عدکتہ سنسار میں بھٹکا دیتی ہے اور پرماتما کے دو جو بیپدی آتی ہے وہ بیپدی پرماتما کی اور لے جاتی ہے اب ہمارے جیون میں دکھ آئیں تو پراربد کے دکھ نہ ہے کیونکہ پراربد کو ہم مانیں گی نہیں بھکت کے درشتی سے پراربد نہیں ہوتا ہے بھکت کی درشتی سے بھگوان کی اکچھا ہوتی ہے میں مانتی ہوں ایسا کہ بیپدی آتی ہوں آنے دیجئے کن تو ہماری مطی ایسی ہو کہ بیپدی آپ کے دورہ بھیجی گئی ہے اس بیپدی سے ہماری مطی اور ستی ہوگی آپ کی اور بڑھے گی اچھا کبھی آپ جان دی ہوگے انبوہ میں آ جائے گا جیسے کوئی جنگل میں ماتا پتہ چل رہے ہو تو اور چھوٹا سا بالک ہو تو بار بار ہاتھ چھوڑ کر ادھر ادھر جھاڑی بھاگ رہا ہو تو کوئی جانور نہ پکڑ لے تو پتہ ایک بناوٹی آواز نکالتا ہے تو بھالک ڈر جاتا ہے ڈر کر کے پتہ کو پکڑ لیتا ہے کہ پاپا یہ آواز کہاں سے جانور کی چھوڑکا مج جانا جانور آواز جانور جو آواز آئی وہ جانور کی نہیں ہے وہ پاپا نے ہی نکال لیے وہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ دور ہم سے نہ جائے یہ بھگوان بھی پتی بھیجتے اس لیے کہ ہمارا بھگت ہم سے دور نہ جائے ہمارے سے چپڑ جائے ہمارے پاس آ جائے ہماری اور آ جائے تو ہم آپ کی اور بڑھنا چاہتے ہیں بعد میں بھگوان رک گئے یدشتری جی راج کو بیشم پتامہ کے پاس لے گئے بیشم پتامہ نے کہا ابھی تک میں تمہاری پرتکشا کر رہا تھا اب تم ہماری پرتکشا کرو میں یہ پرتکشا کر رہا تھا کہ آپ آ جاؤ اور آپ یہ پرتکشا کرو کہ میں چلا جاؤ میرے پران نکل جائے سدی ودی بھگوان پرتک شتام کلے ورم یاود ادم ہنوم میں ہم بعد میں ہمارے شی بیشم پتامہ نے دھرم کی چرچہ کی جس میں لوکک دھرم پار لوکک دھرم بھاگوت دھرم سب کی چرچہ کی سماس بیاس سے چرچہ کی اور بعد میں اپنے دل کی بات دلدار سے کہی دیکھو ایک بات کہیں تھاکور کے سامنے اپنے دل کی بات کہنی چاہیے ان کو اچھا لگتا ہے سننا کہ ہمارا پریمی ہم سے پیار کرتا ہے جیسے پریمی کو لگتا نا بار بار ان کو آئی لب یو بولو تو بڑے خوص ہوتے ہیں جانتے بھلے ہیں کی پیار کرتا ہے جتنی بار بولو تو لگتا دس بار بولو ایسے بھگوان کو کوئی آئی لب یو بولتا نا تو ان کو بھی اچھا لگتا ہے بھاسا کوئی دوسری بھلے ہی ہو تو بیشم پتاما تو اتنا پیار کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں کہ کوئی پیار کر سکے انہوں تو کہہ دیا اتی مت روپ کل پیتا بھترشنا بھگو سات پنگ بھو منی ہم اپنی مت جو سنسار میں کسی سے پریم نہیں کرتی ایسی مت میں نے آپ کے چندوں میں سمرپیت کر دیا ہے اپ کل پیتا تھی سمرپیتا تھی آپ اسے سکار کرو بھگوان کی کرپال اتا کا برنم کرتے ہیں بولے مہاراج ہم نے سینکوں کو بھی آپ کے اوپر دیوانہ بنتے دیکھائے کیونکہ آپ اتنے سندر بن کر بیٹھ گئے تھے کہ سینک آپ کو ہی نہیں آر رہے تھے بعد میں بولے کہ پرہو آپ اپنے پریمیوں کی کتنی سنتے ہو اتنی تو ہم نے کبھی سنتے کسی کو دیکھا نہیں کیا سنتے ہیں بولے آپ نے پرتیگیاں لی تھی کہ میں مہ بھارک ید میں سستر نہیں اٹھاؤں گا اور ایک طرف ہماری آست سست سے سو سو سینہ رہے گی تو ارجن نے تو آپ کا چین کیا تھا اس نے سینہ نہیں لی تھی تو میں نے بھی ایک دن رنانگن میں پرتیگیاں کر لی لاجون گنگا جننی ست کو سنتن ست نہ کہا ہوں جو ہری آج نہ سستر کہا ہوں آپ نے پرتیگیاں کی تھی کہ میں سستر دھارن نہیں کروں گا اور میں نے پرتیگیاں کی تھی سستر دھارن کر آدھوں گا مہاراج اتنے بھان برسائے آرجن کو بار بار سری کشن کہتے تھے مارو اس کو تمہارا جو وہ بھانے نہیں اٹھاتے تھے کیسے مارے پتامہ ہیں اور بار بار آرجن کو گھائل تو کیا سری کشن کو گھائل کرنے لگے تمہارا ترت کون پڑھے سری کشن رت سے اور کون کر کے رت کا پہیہ تھا چلدگو رت رت کے پہیے کو چکر بنا دیا آپ لوگ کبھی راز دیکھے ہوگے تو پتہ چلے گا ہمارے یہاں رازداری لوگ تھالی کو چکر بنا دیتے اتنی بڑی تھالی اور ایسے گھماتے ہیں اس کو کہ آپ دیکھی نہیں پائیں کیسے گھوم رہی چکر رنگلی میں اور بھگوان نے اتنے بڑے رت کی پہیے کو اٹھا کر کے اور ایسے گھماتے چکر جیسے رت ٹوٹا ہوا پڑا تھا جو مہاراج گھماتے کیونکہ انہوں نے کہا سستر نہیں لیں گے اور سریمان جی نے سستر لے لیا تو بشم پتامہ نے اپنا سستر چھوڑ دیا اور گھٹ نے ٹیک دیئے سری کرشنے کی اور کنٹو مہاراج بھگوان کا گتوت تری اہا اتری گیر کر کے کیونکہ پرتیوی کامپ نہیں لگی پرتیوی کیوں کامپ نہیں لگی پرتیوی کو لگا کہ جب پرماتما ہی پرتیجیا دارن کر کے پرتیجیا کا پالن نہیں کریں گے تو بھگوان کا اتری نیچے گیر گیا اور اتری نیچے گیر کر کے پرتیوی کے کامپ میں کہتا گھڑا مت انہوں نے پرتیجیا نہیں چھوڑی کیوں پرتیجیا نہیں چھوڑی ایک تو پہیا چکر نہیں ہے دوسری بات اور بھی ہے کیا انہوں نے اپنے بھکتوں سے پرتیجیا کرائی بھکت سے کہ یہ چنتن کرو نمے بھکتہ پرنشی تھی آپ کو جانکاری سائد ہو یا نہ ہو بھگوان اور بھکت کا جب جھگڑا ہوتا ہے تو بھگوان کبھی نہیں جیتتے جیت سکتے بھی نہیں جیتتا بھکتی بھگوان ہار جاتے ہیں آپ لوگ جل چرچا چنت کرنا کبھی آپ کے پوتے کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہو تو اس کو جتاؤ گے کہ اسوہم جیت ہوگی بولو بھئی جتاؤ گے کیونکہ اس کی خوشی دیکھ کر آپ کی ہار بھی جیت میں پرنیت ہو جائے اور وہ دکھی ہو جائے تو آپ دکھی ہو جاؤ گے تو بھگوان تو کھیل کھیل تے اپنے بھکتوں کو جت آتے ہیں کہ اچھا تمہاری پرتگیا پوری ہو جائے تو اس کا بھی چنتن کرتے ہیں راج سو یگ کا چنتن کرتے ہیں راس کا چنت کرتے کرتے بشن پتامہ نے اپنے پرانوں کو سمرپت کر دیا سری کرشنا کے چل لوگوں نے پہنایا ہوگا پھولوں کے مال سری پہنا رہا پران اپان بیان ادھان سمان پرانوں کی مالہ بنا دی اور لالہ کے گلے میں پہنا دی ان کے پران مالہ بن کر کی لالہ کے گلے میں سسوگی تو گیا بعد میں سری کرشنا سنسکار کرایا ہے اور دوارکہ کی اور گمن کی راستے میں سمان ہوا ادھر پرکشت کا جنم ہوا جن کا نام بشن راٹ رکھا گیا پریتہ اکشن کے کارن ان کو پرکشت کرنے رگے بعد میں جب سری کرشنا کے صدھام گمن کی چرچہ پانڈو نے سنی کہ بھگوان سری کرشنا صدھام گمن کر گئے تو پرکشت کو راج تلق کر کے پانچوں پانڈو سورگا روحن کیلئے چلے گئے انہوں نے کچھ ورش تک راج سمحال ہے اور راج سمحال نے بڑے پرشارتی تھے کلیوگ کا نگرہ کرنے گئے تھے کہ ہمارے یہاں کلیوگ کا پرباو نہیں چلے گا کن تو کلیوگ کے سکار ہو گئے ایک بیل تھا جس کے چار چرن چرن ہوتے دھیان رکھنا پہلا چرن ہے تب آج کل ہین ہو رہا کوئی تب کرنا چاہتا نہیں ہے ہم دیکھتے تھوڑی دیل اے سی بند ہو جائے تو پران پھڑ پھڑ نہیں لگتے ہم لوگ بڑے کمجور ہو گئے لائٹ چلی جائے تو پران پھڑ پھڑ نہیں لگے سینا کچھ ہے نہیں سمیں سے بھوجن نہ ملے تو ہم تڑ پھڑا جائے اے کبھی ایک دن بھوجن نہ بھی ملے تو کیا جاتا ہے رو جی سر دیر آ ایک دن بشتام دو سہن سکتی تو چلی جا رہی ہے یہ کل جو کا دوست ہے جو ہم سہ نہیں پاتے کچھ سہ نہ سیکھو تب کرنا سیکھو دوسرا ہے پبیترتہ وانی کی پبیترتہ چھرٹر کی پبیترتہ بھوجن کی پبیترتہ بیچاروں کی پبیترتہ یہ پبیترتہ چاہیے آج ہم سکشتہ کی اور تو بھاگ رہے ہیں کند پبیترتہ چھوڑ رہے ہیں ہمارے گھر میں برتن سکش ہوں یہ تو ٹھیک ہے کند برتن پبیتر ہوں جیسے کانچ کے برتن سکش تو جلدی ہو جاتے کہ پبیتر نہیں ہوتے اس لئے پریاز کرنا چاہیے کہ کانچ کے برتن گھر میں کم رکھو آج کل تو سکشتہ اور حلکے کے چکل میں ٹوٹے نہیں تو ہڈیوں کے بنے برتن لوگ رکھتے ان کو پتا چائنہ کیا چائنہ کیا بون چائنہ یہ بون چائنہ کیا ہے یہ ہڈیاں ہیں اب ان کو چاہے کتنے دھو یہ کبھی پویتر نہیں ہونے والی تو کل یگ میں لوگ سکشتہ کی اور تو بھاگ رہے دیکھنے میں سب کو سکش ہو باہر گندگی نہ دیکھے اندر بھلے ہو کندو پویترتہ اس کا نام نہیں ہے میں بھئی بار بار لوگوں کہتا دھو بھی کی ہاں کپڑے سکش ہوتے ہیں کندو پویتر نہیں ہوتے پویتر ہوئی نہیں سکتے پویترتہ جا رہی ہے ہمارے جیون کی اور دان جا رہا ہے کئی جگہ دیا کا ورن ہے کئی جگہ دان جاتا ہے وہ دان نہیں ہے کیوں دان نہیں ہے کارن کیا ہے دان اس کا نام ہے اس ہاتھ سے کیا جائے اس ہاتھ کو بتانا چلے ابھی ہم بہت اچھا لگا ہمارے یہاں برندہ برندہ ایک نویو وقت کسی لوگوں کو لے کر آیا تھا تو انک چھتر میں وہ بوجن بانٹ رہے تھے گریبوں کو کچھ پھل آئے تھے وہ بھی بانٹ رہے تھے کہ ان سب گریبوں کے ساتھ اپنی فوٹو کھیچ رہے تھے فوٹو کھیچ رہ تھے کیوں یہ سب فیس بک ڈالیں گے سب ہم دیکھو برندہ بندہ اتنے گریبوں کو بھوجن کرا کے آئے تو دان کہاں ہوا یس ہو گیا اب یہاں بھاگوت کی قطع سننے کہ ان سب یہاں سے فوٹو کھیچ کھیچ کر گھر بیج رہے ہم بھاگوت کروا رہے ہم بھاگوت میں آئے ہوئے ہیں آپ کبھی سوچو کہ غلط کام کرنے جاتے ہو تو فوٹو کھیچ کی بھیجتے ہو نہیں بھیجتے اس کو تو ہمارا بچہ بھی نہیں جان پائے کین تو یہ بات تو سب پوجن چلا تھا پوجن بھاگوت بھاگوان کا پوجن کریں اس میں بھی سیلفی اور یہ بچے نہیں بوڑے بابرے لوگ ہم کو اتنی دیاء آئی کل لڑک جائیں گے پتہ نہیں بچے یہ دیئے گھٹنا کریں تو لگتا ہے کہ بچوں سے کچھ ہوا ہے یہ بوڑے لوگ پھر ان کا بچاروں کا دوست نہیں ہے میں تو اس لئے ڈانٹا نہیں ہوں کیون جانتا ہوں کہ ان کی کھوپڑی میں کل جگ گس گیا ہے وہ ہی کروا رہا ہے بچارہ تو دان چلا گیا اسی میں دیاء چھپی ہوئی تھی کیول ست پر ٹکا ہوا جیون کینت اس کو بھی ایک کالا پر ایک شت نے ڈانٹ لگایا کالی کل اٹھے کو کہوں نو کھا سے آئے گڑ گڑانے لگا باد میں کہا میں کل جگ ہوں تو بولے خبردار جو ہمارے راج میں رہے اس نے کہا سب جگہ آپ کا ہی راج میں کہا جاؤ یاد رکھنا جو بھارت کی آج ریکھا جلتے رہتے ہیں جان رکھنا یہاں کئی لوگ بیٹھے ہوں گے ستت سال کے اوپر ہیں ان کے دیکھتے دیکھتے بھارت کا ہی ٹکڑا پاکستان بن گیا وہ بھی بھارت کے نقصے سے الگ ہو گیا کی نہیں پہلے بھارت کے نقصے میں ہی تھا بانگلہ دیش نقصے میں ہی تھا اور پیچھے جاؤگے تو جہاں جہاں بھومی تھی وہاں وہاں بھارت تھا انڈونیسیا میں بھارت تھا افغانستان میں بھارت تھا یہ سب سب بھارت کی بھومی تھی سب بھارت کی بھومی تھی تو نقصے بدلتے رہتے ہیں تو کہا سب جگہ آپ کا راج جہ میں کہاں ویدھا جہاں جوہاں کھیلا جاتا وہاں رہنا جہاں مدیرہ پی جاتی وہاں رہنا جہاں بیوچار ہوتا ہو چرطر کا ہنن ہوتا ہو وہاں رہنا اور جہاں ہتیا ہوتی وہاں رہنا تو کہا چاروں ستھان آپ کے راج میں نہیں تو پونس چی آچ مان آئے جب دوبارہ مانگا تو سورن دیا میں کئی بار کہتا ہوں سورن سمپتی کا آویلکشن ہے آویلکشن کا بھی پرائیں دھن جو ہے نا سورن وہ دھن ہے تو بیت جتنا ہے وہ سب سورن میں آگیا دھن جتنا ہے سب سورن میں آگیا سب سمپتی میں آگیا اور یہ سمپتی میں کل جک کا بہت کن تو کون سی سمپتی یہ بھی دھیان لکھ جو سمپتی انیائے سے ارجت کی جائے کسی کو کشت دے کر ارجت کی جائے پیڑا دے کر ارجت کی جائے دوسرے کا حق مار کر ارجت کیا جائے ہمارے مہارج جی سناتے ہم کئی بار سوچتے ہیں ارے ایسا بھی ہوتا تھا مہارج سناتے ہیں کہ ایک راجہ راتری میں جگہ تو اس کی درشتی گئی کہ کوس جہاں ہے وہاں پر دیپک جل آئے خجانے میں تو راجہ جب وہاں خجانے میں پہنچا تو دیکھا کہ منتری اور کوس کے لوگ بیٹھے ہوئے گن رہے ہیں حساب لگا رہے ہیں تو راجہ نے پوچھا کہ آپ راتری میں کیا کر رہے ہیں اس سمیں انہوں نے کہا مہاراج حساب میں کچھ روپیہ بڑھ گیا ہے تو بولے گھٹا تو نہیں ہے بڑھ گیا ہے تو کیا ٹینسن لینا ہے گھٹا تو نہیں ہے بولے نہیں مہاراج بڑھ گیا ہے اس کے ہائے لگنے کی پہلے یہ اس کے پاس پہنچ جانا چاہیے کتنے سجگ ہوں گے منتری بولے نہیں ہم انگل ہو جائے گا اور ہمارے کھاتے میں یہ دیا جائے تو ہم تو بڑے خوش ہوں گے اچھا ہوا مال بڑھ گیا مراج دھیان رکھنا چاہیے ہم کو تو پوچھ ایک سنت چڑھنے کہا دان لیتے بھی دیان رکھو کہ کہا سے کم آکے لائے ہو آج آس سرموں میں جو دان کا حساب نہیں ہوتا کہاں سے لائے ہو لے آؤ جہاں سرم آؤ ہم کو دے جاؤ ہم سب سفید کر دیں گے تو سب سفید ہو جاتے ہیں سانتی نہیں ہے نہ مانتوں کا سانتی نہ منڈلے سنوں کو سانتی نہ آس رمست لوگوں کو سانتی کیوں سانتی نہیں ہے کیونکہ دھن ایمانداری کا نہیں ہے منش مرتی میں لکھا ہے اس کو گنگا جل سے پویتر اسنان کرانے سے سرد پویتر نہیں ہوگا کتنا نہ ہلا ہوگی جی اس میں مل بھرا ہے کی نہیں بھرا ہے مطر بھرا ہے کی نہیں بھرا ہے مجھا بھری ہے کی نہیں بھری ہے کی آکائش میں گندگی بھری ہے کی اوپر سے دھو دینے کے بعد یہ تھیلی پویتر ہو جائے گی یہ تھیلی ایسی پویتر نہیں ہوگی پویتر دھن کا اوپیوگ کرنے سے پویتر آتی ہے کل جو دھن میں پروشت ہو گیا دھن میں پروشت ہو گیا اس لئے مہاراج گھڑ بڑھا گیا ماملہ انہوں نے دھن میں دے دیا اور وہی کارن تھا کہ پرکشت جیسے درماتما سے اپراد بن گیا درشی کے گلے میں سرپ کی مالا پہنا دی کی انتو ساؤدھان جب ہوئے تو اپراد کا بود ہوا کہ میرے سے گلتی ہوئی پھر اسی کماروں کے دورہ پتا چلا کہ سات دن کا سمیں ابھی بچا ہے ہمارے جیون کا تو گھر دوار چھوڑ کر ہری دوار کی اور گئے ہیں سکتال میں بیٹھ کر یہ کمنی کتھا کشن کی سکتال موسیقا 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 ہری کری vaak ہری کریشنا پھرشتہ کریشنا ہری Lahre ہری رام ھری رام راہ پہ رام ھری헤 ہری کریشنا ہری کریشنا پرشنا پرشنا ہمارے جائے رام، جائے رام، جائے رام fears موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی